محمد رسول اللہ اور جتھیں نقوت ختم ہوتی ہے اٹھو بلائج شروع دیئے کہ محمد تو بعد علی ولی مند ہے جتو ادھے زیر چاہ گئے علی میرا مشکل خوش آئے علی میرا حاجت روائے علی میرا امام ہے علی حجت خدا ہے علی اللہ ولی ہے یہ نے تیزے چکر لیا اس بچے نے کہ جتو محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا علی اللہ علی اللہ میرے محترم سلام عقیدہ توحید ساڑا کمار ہے الحمدللہ کمار عقیدہ توحید ہے اسمہ آج تک اے بھی تصریم نہیں کیتا کہ حضور میراج تھے اللہ اندر رکھن گئے اسی انہوں نے عقیدہ توحید کمی بیشی سمجھے کہ کل غلط ہے کہ نبی سمین تو اللہ اندر اتھے گے توڑ جان ایدہ مطلب جیتھو نبی چلنے سان اتھے اللہ کوئی نہیں سی سادہ عقیدہ توحید اجازت ہی نہیں دیتا کسی عصرہ منجی ہے کیونکہ جنہیں سمین تھے اللہ کوئی نہیں سی نبی پاک میراج چلنے اور جنہیں تھی سمین دیتا ہے جنہیں عقیدہ توحید ہے جنہیں کہ دو کمانہ دا فاصلہ سی ایدہ نبی پاک سمجھے ہوتا اللہ پاک سمجھے عقیدہ توحید ساڑا اس قدر کمزور نہیں کہ ایدہ نبی پاک ہوں جہاں درمیان جو دو کمانہ دا فاصلہ ہوئے تھے اگر اللہ پاک ہوں یہ دا مطلب ہے جہاں درمیان جو فاصلہ ہے یہ تھی اللہ کوئی نہیں ہے میں دوبارہ ارز کر دے گا میں مثال ارز کر دے گا میرے عزیزو ایک اے جگہ ہے ایک اے جگہ ہے اے دو کمانہ سمجھے ایک کمان دو کمانہ اے فاصلہ اگر ایتھے پیغمبرِ خدا ہوا ایتھے عقیدہ پاک ہوا آج رب سے کار جگہ کھان لیے ایتھے نہ نبی ایتھے نہ اللہ اور چھینے امام فرمان دے جو یہاں ہو اور یہاں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہو سدا کی دے تو ہی میرا موضوع نہیں موضوع میں ہر پڑھنا چاہتا میں اگر کر رہا ہوں میں ہی تن ارز کر رہا ہوں دو چر چھوڑے پھر کچھ لوگاں نے آتیا کہ پردے دے پچھلے پاس اللہ ساتھ تو ایتھے پاس رسول پاک ساتھ سادہ کی دے تو ہی سادہ مذہب یہ بھی اجازت نہیں دیں دا کہ اگر ایتھے پردے دے پچھلے پاس اللہ ہو گئے تو ایتھے نہ ہو گئے ہوتے ہر جگہ موجود ہیں کوئی جگہ ذات احضیت تو خالی نہیں یہاں مطلب سان امان نے اکیدہ تغییب دیتا کہ لگا دہ را من آیات رب ہے جس کو رسول نے میراج میں دیکھا وہ رب نہیں تھا محمد کے رب کی ساتھ سے بڑی بڑی شاہمی تھی جس کو رسول نے دیکھا وہ رب نہیں تھا وہ رب کی سب سے بڑی نشانی تھی یار جس کو رسول اللہ مراج نے دیکھا وہ رب نہیں تھا لقد راب اس نے دیکھا من آیات رب پہل کبرا اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا جس کو مراج نے حضور نے دیکھا اللہ کے بندوں وہ رب نہیں تھا قرآن تھے میراہ تھے اور میں کیا کہا رب نہیں تھی جنہوں نبی مراج جبکہ اور رب نہیں تھی من آیات رب پہل کبرا وہ اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی تھی رب نہیں تھا رب محدود نہیں ہوتا اللہ کے بندوں رب ایک طرف نہیں ہوتا کہ ادھر دیکھ رہا ہوں اور وہ رب ہے جو ادھر نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ادھر نہیں ہے اور جو ادھر ادھر ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا جہاں سے نبی چلے وہاں بھی رب موجود تھا جہاں سے گزرے وہاں بھی رب موجود تھا جہاں پہنچے وہاں بھی رب موجود تھا جہاں کوئی نہ ہو وہاں رب ہوتا ہے جس کو ایک طرف دیکھا وہ راب نہیں تھا قرآن کے مطابق وہ راب کی ست سے بڑی نشانی تھی وہ راب نہیں تھا میرے مستحد کہا گینے راب نہیں تھا میرے مشتھی کہا گینے راب نہیں تھا میرے ساکر من گینے راب نہیں تھا میں تصریف پہ کرنا راب نہیں ہے اور میرا مجبعہ بھی میرا خلاب مغنی کے ہے کہ وہ راب نہیں سی آیا سازے قرآن چوکesin دن ہوا کہاں کہاں نبی نے بیکھیا اور رب نہیں سی کہ تو ہر چمیانہ اور رب سی رب انہوں تو آنا دے کافر سی ہو گئے آرے یار وہ رب نہیں تھا وہ رب نہیں تھا آرے یار وہ رب نہیں تھا کیا تھا رب کی سب سے بڑی کوئی اہلے سنت دوست بیٹھے نے جو نوازتیں لے ہاتھ یہ ہی دقریر ہے یہ نئی نصاب ہے وہ نوازتیں وہ نوازتیں نہیں کسی زمانے سے اسلامیات آئی سے سنی طلابہ کے لئے اور شیعہ طلابہ کے لئے وہ دے جو پہلا ایسا قرآن والا کٹھائی سی تھی سیرت والا حصرہ وکھر وکھرہ سی یعنی اہلے سنت والا چار خلاف حاصل خلفہ راشدی اور جنہیں شیعہ طلابہ وستیزی عبارہ امام صاحب تھا دقائی سے یہ بات جو فرقائب ہوگی شیعہ طلابہ کے لئے سنی طلابہ کے لئے جنہیں اہلے سنت دوست کے لئے سن رہے ہیں سیڈی سنو یا موجود نے انہوں گرن صاحبے تھے کہ جس کو نبی نے دیکھا وہ رب نہیں تھا کوئی رب کی نشانی تھی یہ ان کا کام ہے کہ اپنے مذہب سے تلاش کریں کہ وہ نشانی کیا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہمارا کام نہیں ہمارا کام ہے صرف اطلاع کرنا کہ وہ رب نہیں تھی کوئی رب کی نشانی تھی لیکن یہ سہر میں رکھنا کہ سب سے بڑی تھی سب سے بڑی تھی اللہ ہے دکھانے والا پیغمبر ہے دیکھنے والا اور سب سے بڑی مشانی ہے نظر آنے والے اللہ اکبر جو دکھا رہا ہے وہ اکبر ہے اس اکبر کی قائدات میں سب سے بڑی مشانی مصطفیٰ خود ہے اس اکبر میں یہ آیتِ قبرہ نے آیتِ قبرہ کو دیکھا آیتِ قبرہ نے آیتِ قبرہ کو دیکھا ذرا تھوڑا سا اعتیاد سے کام دینا کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی ایسی مشانی تلاش کرنا جو محمد سے چھوٹی ہو ساری کائنات سے بڑی ہو میں مانیے نا بہت سکریا جو پیغمبر سے تو چھوٹی ہو لیکن پوری کائنات سے بڑی ہو یہ کہتا ہے یہ تک میرے آنے سننا دوستہ مستہ یونہ دنسان میں کیونکہ حضرت شبا شریف کی ساتھ فرمند میں کہ کسی کے مذہب بچھیر مت اور اپنا مذہب چھوڑو مت یہ انہوں نے کاؤ لے یہ اقوالِ ذریعی چوئے کے لئے بھی کاؤ لے حضرت شبا شریف تھا دہور والے آدم وہ فرمند میں کہ کسی کا مذہب چھوڑو مت اور اپنا مذہب چھوڑو مت میں کسی کے مذہب چھوڑو مت میں کہ وہ خود تلاش کریں کہ وہ جاگر رب نہیں تھا تو میراج کے پردے میں وہ کون سی رب کی سب سے بڑی نشانی تھی ٹھیک ہو گیا یہ تک اونہ دنسان ہے ہونجی رشیہ تشبیح فرماؤ تو سیدھے میرے آپ پڑھیں ہوں اپنا نصاف تھے پڑھنا چاہیے دیں پڑھنا چاہیے دیں اپنا نصاف کو رب نہیں تھا رب اس کی سب سے بڑی نشانی تھی قرآن تھے میں رات تھے اشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر پچاسی باب نمبر سترہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی ہے مولاد و مجزاک ہے دو جی میرے مہترم سامین عقیدہ توفید ساٹھا کمالے عقیدہ رسالت کمالے عقیدہ نبوت کمالے عقیدہ ولایت کمالے اس میں بندیاں کوئی پراپیگنڈا صادق لاحلی مل رہا مصر کی یونیورسٹی صادقی کا تسلیم ہو چکی اسی بقاعدہ فقی بندیاں بھوڑ تھلے بے کے تسے مذہب نہیں بنایا ہے یہ مہربانی فرمائی چڑے بندے سن بے نماز آمدنے نماز روزہ آج سکا پوری جنیا نماز کے دلائل دن دیئے کنی ضروری چڑی دلیل محکم تک پکی تے بڑی اسی دے سکنے نماز دے مطلبی کی سیکوریٹی بڑی دلیل نہیں یہ ہوئے تو ان سامنے پیش کریں بڑیاں بڑیاں محکم لوگاں بڑی دلائل موجود ہیں نماز دے فرض ہوڑواستے نماز دے واجب ہوڑواستے اور نماز دے ضروری ہوڑواستے ساڑی دلیل ہے یا چوڑی کائنات تے کوئی نہیں چکے شپیر پڑی یہ نام پتہ لگتا ہے کنی ماجبت ہے نماز دے امام حسین اللہ علیہ السلام پڑی ہے کنیاں کو کسر و مجبوریاں ہوسکتی ہیں نماز کو واجب کرنے کی دلیل کا نام حسین ابن علیہ دیکھیں کہ جنہیں ترجمہ کردے نے اے پاپڑ بیش دے اے علماء ہیں ساڑی جنہیں مفسرے قرآن کوئی نہیں ساڑی جنہیں دین کوئی نہیں جنہیں اجتہاد کردے دین کی توسیح کردے توزاد کردے کوئی نہیں وہنو یار ہے نہیں ہے نہیں ایک ایک مسئلے تے ساڑے علماء ایک ایک ہزار دلیل رکھ دیکھتے ایک مسئلے تے ایک ہزار دلیل رکھنا ہوگے ساڑا علم بندے میرے محترم سامنے ہی ساڑا مصر اتنا صاف سترا انسلم ہے وہ جنہیں لوگوں کوئی پیش لیشتے پہلے زمانے چاہے لوگوں نے ساڑا یہ شامہ غلیبانوں بتا نہیں کی کردے دیکھیں پھر آتے ساڑا چوڑا چوڑن بندے تو مرتدی بے حرمتی کردے دین ہے پھر لوگوں نے ساڑا انہوں نے کوران چاڑیا پا رہا رہا ہے چار پھر لوگوں نے ساڑا حاج تربلا ہوتا ہے انہوں نے مکہ نہیں ہوتا وہ ساڑا پر اپنے گلگا گلت ہو چکے لوگوں نے چوری چوری ایران سے جا کے لیبرینیاں بھی دھوڑیاں تو قرآن وہ ہی لکھ لیا جنا پاکستان سے موجود ہے لوگوں نے شامہ غریبان چوری چوری سنو آکے بیکھیا سوائے ازاداری امام مظلوم تو کوئی گل نہ نکلی لوگوں نے چاوراں ٹسٹ کیتا اور پکوائی کرنا نہیں پوچھیا پھر لوگوں نے قریب ہو کے ساڑے مردیاں ساڑے رشتہ داراں آکے دیکھیا تو کوئی ایسی گل نہ نکلی اوہ دو میں پکا شیعہ ہویا کہا دو شیعہ میں ہو چکا اس پہلے عزتِ سعداد دی وجہ تو میں کسی مناظرے بغیر میں شیعہ نہیں ہویا میں عزتِ سعداد دی وجہ تو میرے عام آدمی سے میرا باپ وہ ساڑے پیر صاحب مجید بیندے سارا سارا پیڑے تھلے بیندہ سے میرے بارد نے صرف ایک گا لیا کسی اس نے کہا پتر میں نے پاڑ آدمیاں اے نا میں نہیں پتا ہے جدو اسی اینہ جیسے نہیں اوہ اوہ نا جیسے کیسے ہو مولادانی کی جائے خیر دے رجی اسی کی ملا اسی عزتِ سعداد دو شیعہ ہوئے ہیں پکا مہتر ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ رانگے کرنے والے پہلے کچھا رانگے چاڑ دیں پھر نمک بھاگے مجھے گیمیکل بھاگے تک پکا چاڑ دیں پہلے وہ چیک کر لیں دیں سکھا کے تھوڑا جائے کپلہ پہلے اے رانگ مل گئے جدو مل جاندہ پھر پکا کر سکتا ہے پہلے تو میں شیعہ ہوگیا سکتا ہے پکا کرنے ہوگا جدو لوگاں کے شام غریبہ ہیں جو کر دیں نا نکلیا چوڑا جو خون پاندنے نا نکلیا قرآن بکھ رہا ہے نا نکلیا مردہ دی بے حرمدی کر دیں نا نکلیا قرآن تا میرے اتھرے میں بھکین ہو گیا چھوٹا پراپے گھنڈا کیتا ہی ہو جے خلاف جانتا ہے جدہ خلاف سچی گا اللہ نا نبتی بہت شکریہ سب کو جو فرما نہیں میری تمہید سترہ منٹ ہو گئی ہے جتے میں آنا چل دا سکھوڑ میں آنا چاہتا ہے سادھی ہر شاہ مسلم ہیں چھوٹ چھوٹ ہو گیا سچ سچ ہو گیا اس میں لے پوری دنیا تجرب پراپے گھنڈا کس نے سوچیا ہے اوہ سنو جی کو میں نوک سے میرے دوست نے سیڈی پیچی ہے بس ایک بھائی نو پوجھ رہا ہے ہندو تجھلے زلجناتی شبید تصویر بخا کے تشیعہ نو سلام کردیں بخایا گیا ہے تجھ پوری دنیا تے نار نارو پندہ تستا ہے کہ جویں ہندو کہاں نو پوجھ دے نہیں اوہ شیعہ کوڑے نو پوجھ دے نہیں جویں اوہ پرست لیں ایک کوڑا پرست لیں نہ کوئی نہ دے توحید ہے نہ کوئی نہ دے نسالت ہے نہ کوئی نہ دے نبوت ہے اس جلد ہے کہ پوری دنیا ساڑھے قرآن پاک تفاصل نار موجود رہیں علام آبی موجود نے سب تو زیادہ اسلام پہ جلی پی اچھی دین دیئے سب تو زیادہ یونیورستیاں سالی ہیں تیمہ تیموں نجم فضاء پتا نہ ہوئے تو میرا کی صورت نہیں کوم نے آگے آوئے تو میرا کی صورت نہیں کہ اسلام دے پی اچھی دی ہو رہی ہے سب تو زیادہ یونیورستیاں سالی قوم دیں میرے چچس دے خلاف پر اپنے گنڈا ہے میرے انجنئرز دے خلاف پر اپنے گنڈا ہے میرے علماء دے خلاف پر اپنے گنڈا ہے تاکہ ساڑی بڑی کمیونٹی ساری پریشان ہو جائے پر اپنے گنڈا ہے پہنے گنڈا ہے پہنے گنڈا ہے پہنے گنڈا ہے پہنے گنڈا ہے یہ دا مطلب ہے سارا مزو ایک پر اپنے گنڈی نظر کرنے کی کوشش کی تھی گئی ہے کہ کوڑا پہنے گنڈا ہے کوڑے لو سلام کردے لیں جو ہندو گائد پہنے گنڈا ہے میں تحرین ایک کرمہ چاہنا آج ہے کہ ساڑا ایمیر سیدھا تالا بلم بھی زلجناد چھومل لگیاں سرم محسوس نہ کریں سار اٹھاؤ میں ہوں کوئی بندہ مت سوچے کہ ایک شرمندگی دیگراتے نہیں یا انپڑا تکامتے نہیں شبیہ ذلجناب انہیں جانوروں نے زیادہ زور دیتا ہے کوئی عالم لارنا اگلہ کرتا ہے نا جی وہ پیچھے ہندائے کے دیکھو یہ جانور کی تظیم کرتے ہیں تظیم تو کسی انسان کی ہو سکتی ہے جانور کی کیا تظیم اللہ نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا آسا نے تقویم پر پیدا کیا بے بھی ترقیم پر پیدا کیا اور یہ یہ ہے کہ جانوروں کے آگے جھوکے ہوئے ہیں اور تو انسان ہے جو جانوروں کے آگے جھوکے ہوئے ہیں تو سانگا اور فرمایا کٹا کٹا عجیب پر اپے گھڑا ہے کہ ہر بندہ عام آدمی سوچتا ہے کہ یا رو باکی انسان تاکتہ نہیں کرتا کہ اسے جانور کی تظیم کریں اگر جانور کی تظیم نہیں تو ادا مطلب ہے کہ بندیاں قرآن بار اور بار پڑے ہیں اندروں نہیں پڑے مہربانی جناب تو ساتھ سوجو فرما لیں ان میں تراجہ پڑنا چاہے نہیں تقریباً بیس منٹ بلائے گیاں باقی سے چاریس منٹ کوشش کرنا کلیر ہو جائیں سورہ مبارک کا مائدہ دینا آیتہ نجیتہ جناب کے سامنے موضوع کے طورت پڑی تھی خانی فرما نے یا یا حتی حزین آمد اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو پہلے گلتے ہیں کہ اگر چوتھی جماعت میں بلائے جائے تو تیسے ان کو تینشن نہیں لینے جائیں بہت سوڑی ہیں بہت سوڑی ہیں بہت سوڑی ہیں اگر فتح جانگاڑے میں بلائے جائیں تو اٹھے کو انٹینشن لیندی دور دیں کیونکہ گلتوں نہ نڑے ہیں اینا نڑتے آئی نہیں پہلے گلتے میں جتوں گلت پر شروع ہوں دیئے ہیں شاہ ایوہ اللہ زینہ آمانو یہ بہت سوڑی ہیں یہ بہت سوڑی ہیں یہ بہت سوڑی ہیں کیونکہ تیاری گھر چکے ہو آیتِ مجیدہ نے سوڑ دیں اسے بہت سوڑی ہیں کسی بہت سوڑی ہیں صرف یہ آئیوہ اللہ زینہ پہ کیا بات ہے میرا محترم مجموع آمانو اللہ فرمتے ہیں قرآن چاہے اللہ وہ بقیدہ لا ہے اللہ 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 ہے جیسے ہی ڈبری ہوگا ہے وہ لائے اے بھی لائے وہ بھی لائے قدرتی ایسا دیکھو وہ عربی سے لائے انگریزی سے لائے اور اسلام دی ابتدا بھی لائے یعنی دین اسلام دی ابتدا لائے لا الہاں کائی بھی لا نہیں قانونن کوئی اللہ نہیں سوائے اس کے قانونن کوئی الہ نہیں سوائے اس کے لا جتھے آئے گا بڑے جا نہ پڑھ سکتا تو ہم چھو لیکن بہت تقریر لمبی ہو جائے گی ایسے ایک لا تکتب کرنا اللہ فرمائے گا آپ ایمان والو جی لا تہلنو سعائر اللہ ہی کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کی اللہ کی غربتی ہے اس کے لئے norو ایک نشان آپ کی تکیر لائے گا جو آپ آپ ہاتے ہوا تو ہ hy局 انگریزی سےagi کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کی اے کتاب اللہ کتاب ہے جو اللہ نہیںوہم کتاب اللہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب بیت اللہ peu اللہ نہیں اللہ کا گھر ہے بس چیتھ chop ایتر ہوئے اللہ بیچہ ہوئے کہا اکے جیڑے بھی ہوئے نہ یا جیڑے بھی ہوئے نہ مہربانی مذکر ہوئے یا مونس ہوئے ایتر ہوئے اللہ شینی تک دیشتو لے گیا ہے انہوں نے یہ گرامر دے ہوں گی ہوئے گی کاکے کی نصفت کی وجہ سے لگائی جاتی ہے وہ پھر مثالہ دیتی ہیں جائیں اس کی کتاب اس کا گھر اس کی کتاب اس آور کی کتاب کتاب آور کتاب اللہ اللہ کی کتاب بید اللہ اللہ کا گھر شاعر اللہ کی نشانیاں تیجڑا تا تو ایتر ہوں گا نا اللہ ایتر عبادت کرنی ہے تیجڑا تا تو ایتر ہوں گا ایتر تازیم ہوتا ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیاں اللہ دی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرنی ہے کہیں نہیں رہوڑاแลہے اس بہتر sichنت میں کرنی ہے جدن بند گائیں پتہ لگیا کہ ہی اسе اب عبادت کس نے ہوڑے دی کرنی ہے یہ اب تازیم کس نے اورір کرنی ہے اور اوٹ rua کس نے ہے انہوں پر ایتر تaganی ہوتا ہے کہ کش cine ہیں گا ہوتا ہے تائل پر جو ہوتا ہے اللہ۔ ہم دوسفرہ ک jugi نے نے اللہ کی نشانیاں کی تعتبر قرار کی ایک بڑی انہوں کی سائز تکبرلا as میرای کہوم تو遠ہ کی ایتر ہوتا ہے ایک بڑی اللہ بڑی بنائی ہوگا ہے وہ بڑی ہے اللہ چھوٹی بنائی ہے وہ چھوٹی ہے پاگا لے ہو گنتا جیڑا کے ساریاں اکو جی اکو جیڑی ہے جیڑی شاہ بڑی ہے جیڑی چھوٹی ہے یہ نو کھچن دی لوڑنے یہاں ہوجائی تھے نہیں ای نو چھلے کھچن دی لوڑنے ای نو دا کھچن دی لوڑنے اللہ جنو بڑی بنائی ہوگا ہے نا انہوں بڑی بنائی دائی کیا بھاگی اللہ جنو چھوٹا بنائی ہوگا ہے چھوٹا ہوگا انہوں میر بہنی کرنے جیڑی تیانہ دیتھا ہے بچوں یہ جیڑی بڑی ہوں گلی ہے نا یہ سمجھو اشارہ عبادت دا ای جیڑی چھوٹی ہے یہ دی اشارہ تازیم دا تازیم ہے چھوٹی شاہ دی عبادت میں بڑے دی چونکہ عبادت اکبر دی اوہت دے تو بڑا ہے کوئی دی اس و kişنے عبادت بڑی چیزے تازیم وہ دی مخروج دی یہ دی چھوٹی چیزے اوہ چھوٹی چیزے عبادت بڑی چیزے عبادت بڑی چیزے تازیم چھوٹی چیزے یہ سارے منٹ کے ہوگی ہوگے پڑا ہوگا اللہ عقور عبادت اللہ دی یہ دی کس ہنو بڑی چیز تازیم چڑیے اللہ دی مخروج دی سب سے بڑی نشانی ہے اور پاہنے کے دیئے اللہ دی مخلوق نورت انہوں جزا دے وے بہت سمری ہے جنا وہ بڑی سے بڑی نشانی بھی ہوگی تو اللہ کی مخلوق ہے حضور صاحب کو پہلی نشانی میں اللہ دی نبی فرما دینا سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا خلق کیا اس نے کیا اور میں خلق ہوا آئے آئے اس نے خلق کیا اور میں خلق ہوا میرا اور علی کا نور ایک ہے علی اور نبی سے بڑا کوئی نہیں مگر بڑا ان سے بھی وہ ہے جو ان کا خالق ہے بہرمانی بہت شکریہ دیا حقائق نو تسلیم کرنے انہوں میں سلام پیش کریں یہاں مطلب نشانی پامے کٹی بڑی ہوئے عیدت و جھوٹی ہوئے کیوں یہ دیا عبادت عبادت بڑی چیز ہے تسلیم چھوٹی چیز ہے لیکن میرے بڑا نہیں کرنے جائے ایس میں لے کم اقراب ہو گیا ایس میں لے جڑے عبادت کرتے ہیں وہ تسلیم نہیں کہیں عبادت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہ نشانیاں تینیاں میں رہے ہیں سامنے تو ہی کرونا بھی جانتے ہیں یہ ساتھ عبادت کی تسالیم کی لوگ کہ جو تسلیم کرتے ہیں تو سامنے بندہ عبادت کرتے ہوں تو سامنے ایس میں لگا جائے اہم مسئلہ جائے میرے بانی گھر میں جائے وہ چتے کر کے بندے تقسیم ہوئے کہ عبادت بکھرے بندے کر لیں تسلیم بکھرے کر لیں اتھوئے سوال پیدا ہوئے ہیں کہ نماز افضل ہے کہ ازاداری افضل اے ہوئے تو سامنے اور نہیں فرمائے بہت مہربانی گھر بہت ہوتے فرمائے یہ لیکن سوال کسے پیدا کیتے ہیں یہ کسے شرارت کیتی ہیں کہ بندے ہوتا جوار دیندہ کرتے ہیں کسے شرارت کیتی ہیں کہ قبلہ ذرا تسلیم قبلہ لکھے آئے اس کو جنہ کوئی دردسلہ ہوں گا پہلے پہلے نام یا ہوگا ہوئے بولو تو سیدو جرہا کسا لکھنا کی بلا یہ مسجدہ بتو ہیں وہ انتروں میں صیبت پر لیا یہ مہدوں رکھے بلا تو میں ہوں چوچی سچی کرنی ہے تو کوئی آئے نا ملوی تو ملوی تو ملوی تو ملوی تو کاب ہے تو ملوی تو کبلا کیا مہد کے بلا دے سامنے دے گھر ہو جا اور میں آگیا کہ بلے دے سامنے دے ملوی کبلا نہا چاندے پرا چاندے چوکچا گلے جنہ چپلے چلو کبلا لکھے آئے نا اگر کو جواب ضرور دیتا ہے یہ علامہ لکھے آئے تو سوارتی کی تجمع ہے یہ نماز افضل ہے کہ ازاداری افضل ہے ازاداری روک کے نماز پڑھنا چاہیے جنماز روک کی ازاداری کرنا چاہیے تو اگلا اولودہ پر تھا جواب دے لگ پیدا ہے تو انی پر لگ دا سواری کا لگتے ہیں جب تک سوار صحیح نہیں ہوں گا کبھی جواب صحیح نہیں آئے یار تک سارے ہاں سے نہیں پڑی اچھا چلو جو اتے لکھو آٹھ ساتھ تھلے لکھو بھارا انہوں تحریق کرتے ہیں تو بندہ حال کرنے لگ پاہے بندہ حال کرنے لگ پاہے وہ کی ہے جنہ حال کرنے لگ پاہے وہ یہ آنے آجے تو سوال ہی آجتے ہیں تو ستہ جا کے ہمیں سوال غلط ہے سوال غلط ہوں گے تو جواب نہیں دے تھے سوال غلط ہوں گے تو جواب نہیں دے تھے کہ سوال ہی غلط ہے کہ حسین احضر نے کہ نماز احضر خبردار یا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دو متزاد چیزیں ہوں کوئی پڑھیا لکھے بولے گا یا درمیان میں وہاں لکھا جاتا ہے جہاں دو متزاد چیزیں ہوں یا یہ یا وہ تو نے حسین اور نماز میں تحریق لانی ہے کیا تو نے خدا کے سامنے پیش لی ہونا خبردار شپیر اور نماز میں یا نہ ڈالنا نماز محفوظ ہے حسین محافظ ہے مولا تو انہوں جزائے خیر رہتا تھا میرے بانی نوجوانہ خدا رہا میرے بانی خدا دی قسم ایسے مسائل صرف بچیاں کمرہ کرنماز نے پیدا کیتے جارے بلا بچہ داد لے نماز نے پیدا کیتے جارے کہ میں بکھری گئنے کروں پھرانے مہمی صاحب پڑھ دے میں میں کوئندے سر میں وہ گئنے کروں گا جنہوں نے پڑھی ہو گئے نہ سنی ہو گئے کدرے ہو گئے تو کدرے پڑھی ہو گئے وہ جنہوں نے پڑھی ہو گئے کہ میں وہ گئنے کروں گئے جنہوں نے پڑھی ہو گئے تو کدروں پڑھی ہو گئے وہ وہ اکھو رہن دے نہ کریے سنوہوں نے سنا یا کدروں پڑھی ہو گئے ہائے ہائے کہ یا کسے آن میں دی تو سنی ہو گئے میرے بانی سے نہیں یہ مسائل جان کچھ کے پیدا کیتے گیا جی بچارے بچے انہوں نے دمراہ کرنے تو بچے پھر گھراؤ کے اندلے پر یہ بندہ پیاند ہے ماتب روک کے نماز پڑھو یہ دا مطلب امام سنو کا دنی پہ سمجھ دھتا وہ ہے ہوا ہے کٹا خطرناک کام پہتے کٹا خطرناک کام میں نوجوانہ دے درمیان ماتمی اور نماز ہی دے درمیان خدا دا راستہ جائے عبادت آڑے بکھرے نہ ہو جاؤ جائے تازہیم آڑے بکھرے نہ ہو جاؤ ایک اعتصار پہ پنتاج رہ بزو کرتے وہ بزو کرتے وہ کم لگ جاندہ نماز ہو کے تھاندھی کوئی اور پڑھتے جنہیں بزو کرنے انہیں نماز پڑھنے ہیں جمیں بزو تے نماز کٹھے لیں جمیں فریرہ تے بنجا کٹھے لیں جمیں قرآن تے علی کٹھے لیں امیں عبادت تے تازہیم کٹھی ہویا تو ساگاور نہیں فرمائے جتے عبادت ہیں اتھے تازہیم اور جنہیں عبادت کرنی ہے انہیں تازہیم کرنی ہے میرے بانی کرو جنہیں عبادت گزارو اسی شائر اللہ تے تازہیم شروع کر دے کہ چلے 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 تحصیم کر رہے ہو تسیب عبادت شروع کرتے ہو لڑنا نہیں کر لکھئے نمازی ماتمی ہو جو ماتمی نمازی ہو جو میرا حال بندے مٹھے ہو گئے میں سمجھنا ساری گاری بندے مٹھے ہو گئے بندے مٹھے ہو گئے بندے مٹھے ہو گئے بندے مٹھے ہو گئے اسیتے بندے پہ کر لے تو سارے سے یہاں تو ہڈے تے عبادت چے تو ہڈے باستے ہی تعظیم جے پکی پہ گئر کر کریں جیڑے بندے مٹھے ہڈے تے سنت دوستوں نے شاک کہنا وہ تقسیم کریں پہلے ذہن سے تفریق کریں پہلے معاظنہ قائم کریں پہلے حضر سمجھیں کہ عبادت کے تعظیم جے فرق کیے حضرت امام رضا دے روزے دلائے کے محصول محکم دے روزے تک امام حسین علیہ السلام دے روزے دلائے کے اللہ علیہ السلام دیں میں لوگرہ tanssen میں لوگرہ میں لوگرہ شاہےمان رضا دیا عبادت اور عظیمات نہیں 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 اجے میں نے تسلیمی ہوں اجے میرے نوجوان بچے سن ازاداری ازاداری تاہی عبادت تکسیل کرنے بڑھنے کام کا دشمن اٹھ نو بندیاں نے یا ست اٹھ بندیاں نے یا دس بارہ بندیاں مختلف روایات امام حسین نے اسلام بروز عشور نماز پڑھئیے باجوا جیدہ جہاں حضرت سعید بھی زہنی ہوئے نوے سال تاہید پڑھئیے اس تو پہلے شاکتہ کبھی ہو چکیاں سان ہو چکیاں سان اجرے بندے امام حسین اللہ علیہ السلام پچھے نماز پہ پڑھتے انہ دے زین چون سہادہ جیدہ پہلے ہو چکے سان انہ دے درد غیب ہو گیا سی غامہ اندر اندروں انہ دے اندر روندے نہیں سان انہ دے دل زخمی نہیں سان نہیں سکتی کرو اے جیدہ پہلے شہید ہو چکے سان اے امام حسین اللہ علیہ السلام نے زہر پہلے نماز باج مات پڑھنے والے کیا وہ پہلے ہاں شہیدہ دے ازادار میں سان ازادار کنوں ہیں جنوں غام ہوئے جنوں غام ہوئے جنوں غام ہوئے وہ ازادار ہیں جدن تکلیف ہے وہ ازادار ہیں یہ دسو پہلے شہید ہو چکے ہیں آج انہ دے بندے مگر کروتے ہیں تو اڈا کی خیال ہے یہ ازادار میں سان ازادار میں تے کرتے کی پر سان نماز میں پڑھتے سان تے انہوں قرآن تی قسم میرے شہید میں آخری پیغام پہ دیتا ہے کہ جتھے نماز ہے وہ تھے ازاداری جتھے نماز ہے وہ تھے ازاداری ہے اور جتھے ازاداری ہے وہ تھے ازاداری ہے اور کمانے میں تکشیر کوئی نہیں جو نماز پڑھ رہے تھے وہ ہی ازادار تھے اور جو ازادار تھے وہ ہی نمازی تھے تو اٹھے چار سجدہ دی تصدیق ہو گئی چار نوجوان سے نہیں دورتے ایک کمی مالک ہے اٹھے گیا نہیں نوجوان تو میں امام عسیٰ علیہ السلام سے سرکھ رہا تو میں تو اٹھے منبر میں استعمال کر کے گھر گیتی سی تو میں غلط کر رہا تھا امام عسیٰ علیہ السلام سرکھ لگی لیکن خون ٹھک ہے مولا زخمی نے زہم کہہ رہا ہے اُتھے کپڑا بند کر رکھے مولا کی فرما دھا بندے رو رہا تھا چلیں پتر رو رہا تھا مومنین رو رہا تھا رو رہا تھا ازادار حیسن ہوتے چلیں بیٹے بھی ازادار مومن بھی ازادار نوکر بھی ازادار امام نے کی فرما امام فرما در حسن بیٹا کی نماز پڑا کی گا لو یہ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ یار خدا باستو میری پاک میری پاکیزہ زین کاؤن سار اٹھاؤ نماز پڑھا پڑھا نماز پڑھا ہی رہی جنہے پڑھے اچھے علی ہو اچھے نماز ہو لی ہو یا اچھے خون ہو اوتھے نماز ہو لی ہو انہوں کے زینہ جو حضرت طریقہ دردیں نکلے گیا نہیں درد میں گل سی تو نماز بھی پڑھ رہا تھا بس جہاں ازاداری ہے وہی نماز ہے اور جہاں نماز ہے وہی ازاداری ہے ایک خدا باستے کیوں جو ساں تقریم کر رہے ہیں ایک پر آنماز پڑھے گا تو دجہ پر آپ سے تعظیم کر رہے گا جنہاں تعظیم کرنی ہے جنہاں کھڑی کیوں کیوں کی تقریرات میں کر جانی ہے جنہاں کچھ اڑا وزد لائے جائے ہیں وزد ساں مہربانی فرمانی ہے پیغمبر اسلام نے نبی ہمارے لیے بہتری نمونا ہے نبی جو کرنے ہیں سا کرنے ہیں نبی نے قابض ساں نکلو کے نماز پڑھئے اٹھ کے حضر اسوض نے چھوہے ہیں بولو بھے بولو 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 جنہاں کوئی بنتا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی نوز بلہ نوز بلہ نوز بلہ حضر اسوض کی عبادت کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے اندہ کی چوم رہے تھے حضر اسوض کو بتا کیا رہا تھے کہ جس کی نہ عبادت کروں اس کی عبادت کروں جس کو میں چوموں اس کی تعظیم کروں سارتھاؤ سارتھاؤ یار جدی میں عبادت کر رہا ہاں تو سعودی عبادت کرنی ہے کہ جدی میں چم رہا ہاں تو سعودی عبادت اور ہے قضیب اور ہے محمد مصطفیٰ نے حجرِ اسواج میں زیادہ چھوئے ہیں یا حسین ابن علی میں زیادہ چھوئے ہیں صدقہ جائے محمیر بانی ہے بھئی کمار ہے تو ساتھ واجہوں فرمائیں عبادت اور ہے پھر اتھائی آگا عبادت بڑی چیز ہے کیونکہ اکبر کی ہے آئے آئے میں اتھائی رہنے ہوں جب یہ سونتی کرنے میں کوئی تو گندے راضی کرنے آستے اس ممبر دی توہیم نہیں کرنے عبادت بڑی چیز ہے کہ وہ اکبر کی ہے تظیم چھوٹی چیز ہے کیونکہ اس کی نشانیوں کی لیکن کوئی بندہ میں گل ہو رہا جڑے عبادت کرتے ہیں انہوں نے مزاج ہو رہے ہیں جڑے نری عبادت کرتے ہیں انہوں نے مزاج ہو رہے ہیں جڑے نری تظیم کرتے ہیں انہوں نے مزاج ہو رہے ہیں جڑے نری تظیم کرتے ہیں وہ تعلام دی بھی تظیم کرتے ہیں زلجنان دی بھی تظیم کرتے ہیں وہ نماز میں نہیں پڑھتائے ان کا آق ہے نماز پڑھ میں اس کا ہم نہیں پڑھ میں اس کا نہیں آخذ میں نہیں تو کا کپنا ہم ر beings жی اگ نمی بھئی جوڑی کیا بات ہے Participant ف اور کی تو کا ہر کھائیں شکر ہے کہ انکار نہیں کرتا ہے انکار نہیں کرتا ہے وہ اندھا پڑھنے مطلب ہوتا ہے کہ تینوں ہی پڑھنے چاہی دی تمینوں ہی پڑھنے یہ دہ مطلب سمجھتا ہے کہ میں پتا ہی کیا کرنا ویسے پڑھنے بھائی کیا بات ہے اللہ دیا بندیا یہ تذیب کرنوارا جو اینا نرم ہے کہ وہ اندھا عبادت کرنے چاہی دی ہے تم ہی کسے زیادہ نرم ہو کے آکھ سڑھا تعظیم کرنے چاہی دی بھائی کیا بھائی کیا بھائی کیا بھائی تھوڑے ستہا تم ہی تھوڑا آجا نرم ہو کے کسے وقت کارگ سڑھا تعظیم بھی کرنی چاہی دی تم اٹھا آگ کڑے آکے تیرے چھے عبادتی آگ کڑی یار ہی نہیں کری مرحبا موسیقی 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 داگلہ کسی خاری پاول ہو گیا وہ ہے توسی کہ میں رہتا کھلوتا ہے کہ خاری زندگی بھی کھلوتا رہے ہیں ایسے حضور کھلوڑے ہیں ایسے کئی شہنس بکار ہی کوئی نہیں نادرہ دے تفتر چاہو پہلے شناف نہیں کارتے بنو تیرے پاسپورٹ کی میں ملے گا میرا خیال ہے بے عصت ہی ہو تو نکلے گا ایسے پاہ میں بڈیرہ بھی ہو گئے میں کہا بندہ بڈیرہ بھی ہو گئے تو بزت ہی ہو گئے ہر بندے تفتر ہے تو ہاتھ رہنا کیا تفاہ ہو جائے چاہیے مدر بھی لائیں جو سب تو اکیے لگئے آئی در ہوئے میں رہتا آکڑ گیا تھے شنافتی کا ڈاہے لیں چھوٹی شنافتی کار چھوٹی شہر میں پاسپورٹی شہر میں وہ چھوٹی شہر پورٹ نہیں ہو گئے بندہ بزت ہو جانا ساری زندگی عبادت کر تو تعظیم لانا کیتی تے بزت ہو گئے اچھا یہ کسی دلیل دی لوڑ دے نہیں لیکن میں سمجھنا کہ دلیل تیر چاہتا ہے تیر چاہتا ہے کہ آپ نے پسندیدہ عالم کو تسدیق کرو پسندیدہ عالم بھی کوئی نوکی تسدہ ہوتا ہے آج میں ہر بندہ کوئی نوکی محبوب ہوتا ہے پاہے کو مننے پاہے نوکی نوکی یہ میں ہر بندہ پسندیدہ عالم بھی کوئی نوکی ہوتا ہے وہ ایتھو سنجھنگا کہ اپنے عالم کو جا کے تسدیق کردے کہ اتھے زاکر تک محبوبی کہا گیا ایسی کہنے ٹھیک ہے چرا توانو پسند دینا آئے وہ دیکھوڑوں مری تسدیق کرنی جی مولا توانوک جزائی فیر دنے میں علاماتی جتی جیسے دنے تو صرف صرف علامات لوگ تسدیق کرنی ہیں کہ تو محبوبی آیا جی وہ عبادت کے تذیم بچ دستہ چکیا سور دہا کی ہے جو گل کر گیا جی تذیم بڑی زمینی ہے میں تو عبادت بھی نہیں دی جی کہ بندہ تذیم نہ کرے کیا یہ گھر ٹھیک ہے وہاں کا دلیل کی دنڈہ سے ان واقع دلیل ہوئے دنڈہ سے کہ تسی قرآن سامنے رکھ کے دست ہو ایس شیطان تے لانت عبادت کا سجدہ چھڑن تو آئی ہے کہ تذیم کا سجدہ سجدہ مولا توانوک جزائی فیر کے محنام نہیں پسند ٹھیک ہے میرا خیال ہے کیونے سجدہ چپے چپے تو کہتے ہیں وہ عبادت تے سجدہ سے وہ اللہم سجدہ سے کہ عبادت تو ہنو پڑھا بھٹیا ہی نہیں دی انہیں عبادت تے سجدہ میٹر میٹر تو نہیں کیتے چپے چپے تکیتے ہیں وہ چپے تکوٹا میزے چلہ آئینے کو تھا جنہوں سجدے کر جائے وہ صحابہ لاؤں کو پوری زمین تک انہیں گیتے ہوئے چلہ اللہ نے فرمایا کہ ترکر لعنت ہے وہ سکے ہوئے کہ یہ نہیں نہیں سجدے گیتے نہیں فرمایا کہ آئینے کی ترینہ کوئی باقت تزہین بدل ہوئے ترینے کی آدم کو سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تازیم کا سجدہ ہے اس میں مزید پیس تھی ضرورت محسوس میں نے کہا عبادت بڑی چیزیں تازیم چھوٹی چیزیں لیکن تازیم کتنی اہم ہے جناب کے سر چاہ گیا کہ ہم میں نے شروع کرنا پریشان ہوئے ہوں سارے ہوں ستاری مند جلتی جلتی ہم موڑ بھی تزہین چکی کیڑا ہے کہ تزہین کی حدیدی ہے کسی انسان تھی چلوہ آدم علیہ السلام کی انسان تھی تہر رضی اللہ بھی نہیں سکتا ہے یاد علیہ السلام ساں علیہ تازیم ہندی علیہ السلام آمدی صدقہ جاندر حالت آدم علیہ السلام وہ در جلو تازیم جیسے بندہ دیتے کیتے ہیں وہ تسے جاندر بھی تازیم کتھو دیکھتے ہیں تکی جانورہ دی بھی تازیم ہوئی یہ ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے مد بے حرمتی کرو اللہ کے نسان میں میں جب بے حرمتی نہ کر یہ تقیق ہے اللہ فرماتا ہے مجھے ثبوت دو جو اللہ کے نسانوں کی تازیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ دے بندیا وہ مدقی واسطے پتیدہ کوئی شروار نہیں مل دیتے کہ ایڈی کو افید مندہ مدقی ہوتا ہے تقویٰ دے اے عرامت ہے کہ جو اللہ کی نسانیوں کی تازیم کرتے ہیں تقویٰ قلوم یہ شرط ہے کہ انہی کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے کون جو نسانیوں کی تازیم کرتے ہیں میں کھلاؤ نشانیوں کی تازیم کرتے ہیں اے قرآن خالق فرماتا ولل حدیعہ حدیعہ جو حدیعہ ہوتا ہے اس کی تازیم کرتے ہیں عبادت کی دی کریں گے اللہ دے تعظیم کی دی کریں گے نشانیوں نشانیوں میں تازیم کرتے ہیں یہ قرآن چھو حدیعہ حدیعہ ادھا ترجمہ سوننا ہے تساں تو مہرز مکمل ہوگئے جس قدر تسیل اچھے طریقے لیکن سون رہا ہے اکمار ہوتا ہے ترجمہ ہے ایک ہوتا نہیں ہے کہ حدیعہ کی تازیم کرو حدیعہ کا احترام کرو عبادت اللہ کی کرو حدیعہ کی تازیم کرو وہ حدیعہ کیا ہے ترجمہ دے دی دات کر دی آئی تھا نہیں آج کیوں نہیں ہے جڑے حالات میں وہ کی اندر ہے فرمان دن اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت ایمان والوں میری کرو اور ان جانوروں کی تازیم کرو جو قعبے کی نیاز کے طور پر آتے ہیں بھئی کیا بات ہے قعبے کی نیاز اے نیاز کا لفظ ترجمہ دے آدھو پڑھا ہے قعبے کی نیاز قعبے تھی نیاز کے طور پر چڑھا وے ہیں اچھے میں تُسی نیازہ چڑھ دو چھو لے تھے اے ذل جنات شبید ہے نیازہ چڑھتی ہیں نا یہ نیازہ آج دیاں شروع نہیں آئیے یہ جگہوں دا کعب ہے نا وہ دو دیاں نیازہ نہیں یہ باقی تھے کسے مذہب کسی نیازہ کیوں نہیں یہ کعبے دیاں نیازہ نہیں کعبے تو شروع ہوئی ہیں یہ صرف اونہ دے مذہب چون تک نیازہ نے جنہ دا پیر کعبے دے میں چاہے نیازہ کسے ہونے چاہی نہیں نیازہ نہیں کسے ہو نیازہ صرف ساٹھے چھو اونٹ بندے لے ہوں دے سر کعبے دی نیازہ گائے لے ہوں دے سر کعبے دی نیازہ دمبے بکرے لوگ لے ہوں دے سر کعبے دیاں نیازہ نیازہ کعبے دیاں ہوں دی ہیں سر جانور ہوں دے سر اللہ نے کمار کی تھی یہ باریک بیرنی دی اللہ جانتا سی کہ ہوتھے سونے دے ہر نمی ہوں دے سر لوگ جنابہ چاندی دیاں تلوارا لوگ دی ان آنکھاں تلوارا تو کوئے سنو چاندی دیں جانور تا نہیں چاندی اللہ نے اگلے کے گل کی تھی یہ مات مارت تھی اس تمام جو آنا دی اللہ فرمتا میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے گلوں میں تم پٹے ڈال کے لے کے آ رہا ہوئے ہوئے صدقے جاؤں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے گلوں میں تم پٹے ڈال کے ہو جنے بندے قربانی دے جنور رہنے جاندی لے وہ پہ نہ جا کے ان کی کمر دے ہاتھ رہے گئے بھی گھر گیا کمر دے ہاتھ رہ کے جنے اگلا بازو ہے وہ جتے پہ آج جوڑ بند ہے اس جوڑ جو جوڑ رکھ کر بند ہے وہ پھر سیانہ بندہ دست دے کہ ایک کوئی نہ تری کو کنر کر جائے یہ گوشت ہی بندے چیک کر دے گوشت چیک کر دے بایا چند گیا جی بڑے نار تقینت ہے ہوگے نوے ہارہ ہوگے پانچ لکھ پوچھت ہی میں منگا پھرے پرنے کنے منگا یہ چھنے پہتے ہیں ایک ٹوٹو کے لے ہوں گے تو ٹوٹو کے تو نار کھڑیا ہوا گا کہ کہ کنہ نکل جائے گا یعنی کنہ گوشت ہوگا آقران اللہ فرمانگا لن جنہ دل دہا خبردار سور سور کے لینے والوں میرے تک گوشت نہیں آتا میرے تک گوشت نہیں آتا والا دیباہ ہوا اور نہ میرے پاس خون پہنچتا ہے کہ دا میں پنجابی ترجمہ کرنے میں دوں اللہ فرما دے نے چامپا تو اٹھی ہانٹی ہے اگلیاں گوڑیاں تو اٹھی فریج ہے پیشلی گان کو ڈے وڈے پائیل اوچری ضریبان ایک خانم مولوی علم منوں کی بچیا میں خیال اللہ ساری قربانی جو تینوں کی بچتے ساری کے کائنات فرما دیں والا کہیں چنانو تقوامین کم ہم کو صرف تقوام دبور کر دے اے دوشت تم کھا جاؤ کربانی دا میں نے بھار بھی کی ہوئے تھے وہ ترہ ترہ دن باپے نال دے کہہ رہا گیاں دے اے دکا پکرا دے نا جے آہاں کھرونے نا کسے نا جے میرے گھوڑیاں پیڑ کا وہ یہ قربانی دیا گھوڑیاں دیا پیڑا ماستا شروع ہوئے ہیں ساری باہو 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 اللہ دے بندہ ایک قربانی اللہ فرمو دے میں تو صرف تقوام پہنچ دے تقوام ایک قربانی تقوام تو چھر نڑ کے ہوگا آج ایڈے بندر نڑیان آجانے گھر دے لے بچے تقوام نکلدہ میں سلام پیش کروں میں عام فہم زبان نہیں کہ عام فہم کرنا نہیں اس کا مارکہ رہا ہے ایک بندہ میں آخر چلیتا تھا مولا تو ان کے زائر تھے ایک بندہ میں بہر گیا تھا ایک دیگہ مانچسٹر ہوں تھے ایک بندہ ایتھ کر کے بیٹھا سیاچ کرتا یہ ہو جائے بندہ بیٹھا ہوئے نا تو مولوی زاکر پڑھنے سے وہ سا جیسا مولوی زاکروں تہن کرنا ہے ایک بندہ پیٹا کر کے اپنے باہر آسف رات رو جا کے مرمی جا کر سا ہو جائے تو میرا نا تحمیر در رات رو یہ جو ہی پیٹا ہو کے بیٹھا ہوئے ہیں ساری تقریب سندھا رہا ہے جدو وہ پڑھ کے جان رکھے اس پیٹے رو نیاز دیکھ کرنو پی مجلس ہے کہ پوری تقریب سندھا کہ مولوی گلتی کتھے کر دا ہے تو میں کوئی نہیں جا کرنی وہ دا ہاساں نکڑ دیا اور دا صبحان پھڑ گتا تھا نہیں میر بھانی کری کوئی ایک اگر اسلام بیٹھا ہوئے تو میروں پریشانی نہیں مکتا کوئی میروں نوڑا نہیں جگہ تنسی پہ سڑ دے اللہ فرما دا نا گوشت میروں اپڑ دا تا نا خون منوں کی پہنچتا ہے کیا بات ہے تقوہ ہاں بھائی بھین تظیر نوڑ چھوٹا سمجھنے والے ہاں میں کیا اللہ قربانی ہے چھے انوں کی پہنچتا ہے فرمایا تقوہ میں کیوں کتھوں فرمایا میں نے تو صرف یہ دیکھا ہے تو گوشت خود کھا جا یا تیرے رشنہ دار کھا جائیں میں تو دیکھ رہا تھا تو اس جانور کی تظیر بگرتا ہے قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں درہ تظیر لے لے دیں درہ تظیر دنبے دیں درہ تظیر گائے دیں درہ تظیر موت دیں جو درہ تظیر نہیں کرتا اس کی قربانی قبول نہیں ہے گوشت کی تقسیم کا نام قربانی نہیں ہے یہ تقسیم اخلاقیات میں آتا ہے یہ گوشت کی تقسیم پر اخلاقیات میں آتی ہے بہت اچھی بات یہ ہے کہ سارا تقسیم کرتا ہے جی میں ہمیشہ قربانی جانوری کرنا ہوں دو تین جانوری قربانیاں تینیاں نہ تینیاں نہیں ایک وکھرہ میں لیلہ کرایا ہویا وہ کارواز کرایا ہویا یہ کارواز کرایا ہویا میں کہہ تجھر کھارو گوشت کھارو دو تینیاں تکانہ نہیں کھوڑی ہیں باکی لوگ cathرگوشت میرا ایک نظریہ آم疑 سکتان enduring ہو دچا دی کرے نا دے کرنے میں حصل میں مکمل رکھ لاؤ وچے ہونا بوٹیاں چلیاں چلیاں تک ڈڈڈی بھارڈا發現 وہ کھڑے بڑا kombın verification کانا نہیں کچھ بھارڈی یہ اخلاقی طور لہتا ہے تنیاں تین جانور ہی ٹی تنیاں تین این جانور دو بھئی قرآن داستا پیا جانور کی تظیم پوڑے دیا منطرہ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ ایک قربانی سے جانور کی تظیم قرآن پیا دستا اے لیلہ ناکہ پڑتا اے کہاں آیچ کریمہ پڑتی اے اونٹ بھرتے کرتا میں کہا ہوں کہ اللہ اونٹ سے تکرا مارتا ہے اگر مو مارتا ہے گائے پیرمندی لیلہ تکرا مارتا ہے فرما جب تک تیرے ذہن میں جانور رہیں گے قربانی قبول نہیں یہ حدیعہ ہے ہاں ہاں یہ نیاز ہے کوئی اللہ کے بندے یہ میری نشانی ہے تیرے ذہن میں دھمپا ہے تو قربانی نہیں ہوگی جب تک تیرے ذہن میں پھوڑا رہے گا تو تعظیم نہیں کرے گا دھمپے کی تعظیم بھی کسی کی نسبت کی طرف ہے دھوڑے کیتا تھے اپنے کسی کی نسبت کی طرف ہے یہ جس بات نہیں ہے میرے میں کھوڑا جو آنے میں نے کہا لگے کہ کوڑا تھا میں نے کہا ہر شہر کی کڑ لے ہر شہر کی کوڑا وہ دیکھ سی کہ تُو ہر شہر کی کوڑے دوستو اگر یہ کھوڑا وہ نہیں دھمپا بھی تو وہ نہیں بولو یا بولو جب تک وہاں تھا جانور تھا جب تُو نے پڑا ڈال لیا اور میری طرف منصوب کر دیا بس منصوب ہوتا گیا تَدِی مُبَاجَ بَحَدِی بھی میرے دے مجھے دادے اور آخری شروعہ پڑتے ہیں منیوں کے بندہ کہنے کہ چلو گاری گاری بھی سمجھے چوندی یہ شکر ہے اونٹھا لی گاری بھی سمجھے چوندی دنبے آلی بھی سمجھے چوندی کوڑے آلی بھی بھائی گھڑ کہتی سوڑنا نہیں چاہیتے میں کوڑے دی کیوں گی کہنے لگا ہوتے حگال چاہتے تو کوڑے دا تے گوشت ہی نہیں کھایا جائے سکتا بھائی دا مطلب میں ہے بچوں تذیم تو گوشت دی بجا تیمہ آلی بھائی آنڈا ہے گھائے بہت سوڑی ہے کہنے لگا گھائے جیسے گوشت کھائی دا وہ لگا بھی گوشت کھائی دا تو بیدہ بھی گوشت کھائی دا تو کوڑے گا گوشت کھائی دا میں کہا انتروں تُو تذیم بھی اوڈ ہی کرنا ہے جنہوں تُو کھا جائے ہر ٹھا ٹھونٹ تھوڑا جاوアڈیuo تو میں دے پکا مندھ والگا گوشت ہی定 ہلا 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 نبی ہو تو آج اکھین ہلا ہلا را را دینی تجو بڑا بکا ہو گیا تو کہ گل حلال رہا ہوتی ہے مہترہ پکا ہو رہا ہے وہ کہ گل حلال رہا ہوتی ہے بل نسبت نسبت کسے شہر نہیں ہے حلال رہا ہوتے حرام وہ بندی اوڈے مادنی ہے کیسے لگا تبکو ایک دونے سن سے وہ آخری محتر میں مہتریا کہ مولی تو حلال رہا ہوتے گا نہیں کرتا میں ہمیں نہیں کرتا حلال رہا ہوتے میں چٹے گا موسیقی 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 وہ جانتے جو نسیہ سی کے لڑکے پہ آؤں گا کیا مجاہد تے نظر رکھیں نہ سارے کوڑے تے رکھیں کوڑے تے پیر تے نہیں رکھیں کوڑے تے پیر تے توڑتے رکھیں میں کہا کتھے نسبت اثر کر جانتے ہیں کتھے نسبت اثر کر جانتے ہیں کہ نبی دے مجاہد دے کوڑے دے پیر دی توڑ دی کسک نبی دے مجاہد دے کوڑے دے پیر دی توڑ دی کسک کتا مطلب ہے اللہ لوڈ تک چیزیں چلیا لگیا لیا اپنے محمد دی وجہ صدقہ جانتے ہیں صدقہ جانتے ہیں آباد رہو جانتے ہیں اپنے رسول دی بجہ تو کتھوکتا کر دا لوڈ چیزیں چلیا لگیا لیا کہ مجاہد تو نہیں تو دے ہور کمان ہے تیرا کوڑا بھی نہیں توڑ نو نسبت اے کوڑے دے پیرنا کوڑے دے پیر نو نسبت اے کوڑے نا کوڑے نو نسبت مجاہد نا مجاہد نو نسبت نبی دے فرمان نا نبی دے فرمان نو نسبت پیغمبر نا یہ دہ مطلب پیغمبر نا پنجوے تھا چھے میں تھا توڑ بھی نسبت آ جائے کہ اللہ لوڈ چنگی لگ دیئے کہ جدہ کوڑا ہی محمد آب بن جائے احمد آب بن جائے احمد آب احمد آب بن جائے خیرہ توڑ دے لہا نسبت میرے احمد دے میرے احمد نا نو نسوف میرے احمدر پیغمبر تے مجاہد ان کے دی دور نسبت دھوڑ تھاڑ جائے تے نبی نویڈا اللہ میڈا پیارا لگ گئے حسین ان کے نسبت یہ دی کمال حسین امین نہیں وانا آمین حسین میں ایک بندہ کار چمدہ دیکھا کارنوں پہ چمدہ سے میں کہہ لوئے میں چمدہ ہے آندھا میں کاراں چمدہ آتی نہیں ساڑیاں پیرہ دی کار پیدا مطلبے گر میں سواری دی نہیں گر سوار دی گر سواری دی گر سوار دی جنہا پیدا کسی دی کار دا نمبر پڑھ دی او دے اندر نفرت کار دی نہیں نفرت سوار دی اے دا مطلب ہے جنہا کسی شاید ہے ادھے سوار دی مرکے سے نگاہ ہوئے اے جنہی سواری دیئے نسبت کھان دیئے سوار دیئے تا نبی نے اپنے صحابی نوہ کیا سی سواری دی تریف پہ کرنا ہے سوار ہوئے سواری دی نوہ اچھی لگ دی ہے تو بے جنہی میں سواری دی ہوں سوار کیسے میرے عزیزو اگر گڑین کو چمتا ہے اپنے پیر دی گر دی گر دی تو سوار دی وجہ تو سواری چمی جن دی تے یا سواری جو مارتا ہے اوہ بھی کسی نسبت دی وجہ تو مارتا ہے کہ فلانے دی یہ سواری ہے اے دا مطلب ہے تیہ ہو گئی ہے اے کوڑا کٹ کے اسی دیگے نہیں آن کہ اسی کٹ نے کسے نسبت دی وجہ تو بندے ڈاک دے نے کسے نسبت دی وجہ تو جنہی میں دنبا نسبت کھا کے تازیم دے کابل ہو جاندہ اگر سانس کوڑے چومن دی اللہ دی آدم دیا آدت ہوئے تے جنہی نچن وارے کوڑے ہوں دے نے بیان میں شادیت ہے ساڑے کسے بچے نے نہیں آکھیا ہوئے ابنے میں سلام کرنے کسے چار ساز میں بچے آکھیا ہوئے ابنے میں سلام کرنے کیونکہ ساڑا بانا نہیں پتا ہے کہ ہر نچن وارا پوے پوے کے تازیم دے کابل نہیں دا کوڑا بھی اوچ ہونی دا جنہی نسبت دیتے جائے سکینہ اوڑے اکدیسے مولا اکاینا 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 ابلائی محمد صادم نے پھڑن دی کوشش کرتی ایسیل جناتی سواری وہ پھڑن دی کوشش کرتی یہ اندازی ہے تے نبی بھی سواری کیتی یہ تے علی بھی سواری کیتی یہ دہ مطلبے نے شرابی کا ہے کہ بھری نہ کریا جاتا ہم مطین ان وہ آکھ شر جو شراب پیتی شراب پیتی ستے پہنے سے پہنے سے پہنے سے پیتی ان پتہ سے یہ آنا سی یہ تے نبی بھی سوارو ہے یہ تے علی بھی سوارو ہے یہ تے حسین سوارو نہیں پھڑن دا یہ تے رکھانگے یہ دے اکتے بھگو بندے مگر چڑے لیں شفیر جی سواری نے اپنے ساتھ اپنے کے ساتھ بینڈنے کیتا اسی زبنے کیتے نے چاڑی مر گئے یہ سبا چھاڑ دیو بڑا کورا کردہ کی پھر کبھلا اس کرنا کی سی پورے میدان جو ہورتوں نے کے شروع ہے حضرت علی اکبر تک می آیا تھا مطبعہ تک می آیا ہے ہر ناہش نے سنگ دا سی اگر تر جنگ دا سی ہر ناہش نے سنگ دا سی ہر ناہش نے سنگ دا سی اگر تر جنگ دا سنگ دا میں علماء دیگر کر رہے ہیں بنائی گا نہیں کر رہے ہیں کوئی منہ مضمون میں سمجھے میں علماء دی مورسدہ گر پہ کر دوں سنگ دا سنگ دا سنگ دا سنگ دا تر تا محمد حضرت علی اکبر حضرت عباس جنرہ میں حضرت مام حسین کے دن آجتے ہیں در تر مبارک کے آنڈ سنگ دا تھا کہ آپ تھے ہی دیگے یہ سپری پشانی ہی دیسییں انہم حسین اللہ اکبر جاتے ہیں کہ فر خیمیاں والا خیمیاں پہ لازمی کھیا دمام کے کاسم دماغے مرے آنڈ سنگ دامڈ سنگ دا سنگیہ چلا گیا ہے سنگیہ چلا گیا ہے بار سواری بابے دی آئی ہے میں دیکھا بابا آئے تھے میں دیکھا بابا آئے تھے جدو جناب سکینہ نے آج پرکا ہٹایا سامنے زلجنا دے متھے دے پیوہ دا خور ہوئے گیا یار جدے خون دی خوشبوں کوڑا پہچھڑتا سی بی بی نیسی پہچھڑتی آج بابے دے خون دی خوشبوں محسوس در کے کہ بابے دے خور متھے دے پی پی فرما دیئے میں دنوں پسنا نہیں کی ہوئے کیونکہ میں سمجھا گئی ہے میں اجڑ گئی ہے میری اپھوپیاں لٹیاں گئی ہے پرکہ ایسا جیسی بیس آ رہا ہو گئے پتہ میں لگ گیا ہے اچھاڑ صرف ایک گاہ لائی ہے اے جدو میرے پاپے لوں مارے آسانے پانی پلائے آسانے مولا دونوں جلائے خیار دے رہے مجلس زیادہ ہوئے ہوا گھتا ہو سکا میں نے ساجی میں جلے حکم کیتا ہے فرما دے سنے کسے ایک لوجوان دے گا مولا اے نا دی ساری کابش کبھول فرمائے باپ بیٹے نے فرما دے نا یا حد تل اکبر دی یا جناب کاسم سے کسے ایک دی کہانوں سما دے میں اس قوم نو سلام کرنا جنہ دے آکڑے میں توڑ جانتے میں ستہ پینا دے ستہ پینا دے ایک پراہ دنیا تو گیا بکھے ساتھ پینا نتے ایک پراہ مظلوم قطع لوکٹ ہو گئے علامت نے کھلو دیا ساتھ دیا ساتھ اکبر تو سوڑا نہیں سکتا کاسم تو حسین نہیں سکتا میں دو درہ جملے پڑھ دینا بس تو ست وجہ فرما رہی ہے میں شاید شہادت نہ پڑھ سکتا میں صرف غیرت حاشمیہ پڑھ دینا کہ کس کس قسم دے نوجوان شفیر نے دین الہی کے گربان اس نظام میں بجان واضح دے شفیر نے کتنے کتنے قیمتی ہیرہ دنیا کی رات سی شبہ آشور کی شبہ آشور سی دس میں دیراجی ہوئی رات دے دو بجے دا وقت تقریبا مولا حسین مسلح عبادت کے تشریف کوئی ہستی خینے دے اندر داخل ہوئی رات دے دو بجے زہرہ دلال نے محسوس کر دیا کہ کوئی اہم شخصیت تھا امام بھی سوڑت آہد میں محسوس کرتی باتیں نہیں بھی جانتے سکتا زہرہ میں آہد محسوس ہوئی تو مسلح عبادت کے اٹھ کے تھڑے ہو گئے تا پیشا فرٹ کے آون والے تھا ہوں دو ماں کچھ لے کے تا امام حسین فرما دے کاس ہے بیٹا رات دے سوڑے ماں دا خیمہ چھڑ گے تو بیٹا میرے خیمہ چھ گئے تن پتہ ہے نا یہ رات بڑی قیمتی ہے یہ دا زیادہ وقت اپنے اممہ نہ گوزار بیٹا یہ زیادہ وقت زیادہ وقت ماں نہ گوزار حضرت اکاسن فرما دے چچا میں اممہ کو پوچھنے میری اممہ انتہائی پریشان تو پریشانیہ دے حل دا حسین تو پریشانیہ دے حل دے چچا تو حجتِ خدا ہو تسی امامِ وقت ہو تسی تو پریشانت ہے تسی کیسے بیگنے نہیں سلسل یہ خاندانِ نبوت والے تو میری اممہ پریشان ہے شبیر فرما دے کیوں پریشان ہے تری والدہ فرما دے شام دی میں نے میری والدہ چوڑی سے لکھ کے تو بیاندھو یہ کاس ہے کاس ہے جڑے آونا محمد رینا وہ شہزادی دے گیٹے نہیں وہ دا دادہ جعفر تیار ہے وہ دا نانا علی بن display انہری دا داد کے بھی کمال ہے انہری دے نان کے بھی کمال ہے وہ داد گینوں کی ہاشمی ہے کہ نان کیا لوگی ہاشمی game ہے وہ کل میدان تھی جانگے پاہے تیرے تو عمر او نبوت چھوٹی ہے لیکن انہی اسی دا نانا کمال ہے انہری دا دادہ کمال ہے تو خاندانے نبوت تا چشموچرال ضرور ہے لیکن چونکہ میرا تلو خاندانے بنی حضивают نہیں بے بیٹا تیرہ سال تیرے مرے شپیر تیرے چاہ سہتے تشروع کٹھے ہوگئے لوگاں گھڑے خون اچھا سی مانے دو دنے وفا نہیں کی تھی ہمارے ایڈی پر ہے تو میں کیوں گا کہ ہمارے کے ترزہے دو اب امام حسین ترہ کرنا کی تھی آج سامنے رکھتے ہیں تو میں ہر سپتی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کا حسن نے نشاہی ہے کہ ہمارے کا حسن نے چلی مہرے کیسے تکیم دیتا تھا نہیں ہے نہیں پچھے میں پچھے کہا کہ شہید ہے چھے میرا نام ہے یا نہیں آسید دستیو میں درجوں حضرت قاسم پھر پوچھا جائے کہ قاسم تو میرے بیر حسن دی نشانی تو میں چچا میں پوچھنا کل دیں شہیدہ جو میرا نام ہے مولا نے ایک کباب آبان دکھو دے ایک کھول کے دوئی تھے مورت شپیر مولا فرمان دنے قاسم تیرے کہ منو حسن دی خوشبو حضرت قاسم فرمان دنے جا جڑی گل میں پوچھنی کہ جسے کیوں نہیں تسلے کل دیں شہیدہ جو میرا غباد روزی نوجوانوں قدی رہنی سے گاہ میں چاہتے رہو تو اٹھے حسن مالک سلامت رکھے فرمان دنے تیسری ماری پیپوچھنا کل دیں شہیدہ جو میرا نام ہے حضرت ایمان مسائلہ تریجی برینہ روک ہے کہ روک ہے فرمان دنے قاسم لے گا کہ نہیں موت دی اینی جنزی کے ہوئے آجا کہ میں منو تیرے پیو دے دیر نہیں پولنے کہ کاسم واپس آئے کہ واپس آگے فرمان دیں اممہ اجازت نہیں ملی کہ تو پیپی سکھنے میں قبلہ اجازت نہیں ملی حضرت ایمان میں حسن تھی بیو یہ تیم بیٹے تھے حد پھڑ بھی نا سجے حد نہ میں پڑھتے حیران ہو گیا اس غلولتوں پر سجا حد پڑھ کے پیپی فرمان دیں آپ میں آپ کوشش کرتا ہوں ہاں بھئی نوجوانو کا بھی کوشش ہے پوری دنیا دیا ماما پیتا پچاندی کوشش کرتی ہے زہر دنوں قربان کرن دی کوشش کرتی ہے سجا دے اوزان مومنین پیپی حضرت ایمان حسین تشاہ میں علیک پیپی ستی جناب زینب آلیات خیمت آگے چھڑی گئی ماں بیٹے میں کٹھی آواز دیتی انما یرید اللہ ہو لیگا پیپی زینب فرمان دی اممہ وہی دروازے کے رات کری یہ تو سوالی کہنا آگے آج پلہ ہٹ آگے موت ماتم کر دی فیضہ واپس آئی فرمان دیئے پیپی حاتم ہو گیا پی اوزان نو اتروازے کے پڑی ہے نا مولا قاسم امیر انہیدے پڑی ہے سوالیاں بڑی آئے تو پھر پڑ دیئے حسن دی بیوہا نال یدیم قاسم بیپی ایمی جلدی آئے میں زمین تچا کر دا پلہ خط پہ دے دے قریب آگے آج پلہ کر دے بیپی فرمان دیئے پر جائی سکتن دا ساٹھا میر دنیا تو گئے ہیں ایسا تیمی ماں نہیں سن دیا فرمان تسوی قریب ہو میں جو دھوڑے بیر دی کمیزہ دھوڑی قریب ہے کہ تسوی میں دھو ماں آکھو فرمان بیتے گا کہ یہ نصیب میں ترکل ہوں جا تم میرے پورے دنیا تو پھر بار دنیا سوالیاں بڑی آئیدہ بھی پڑھ لی فرمان سوالیاں بڑی آئیدہ تاں بھی پڑھ لی کہ منگلوارے یہ آج بڑھ لی سن بدین میں میں آج کام پڑی یہ کم پتہ لگ جائے آج میں سوال لگا آج میں تھوڑے میڑے دنوں بڑھ کر نہیں گئی آج میں سوال لگا اے تیرے سوال تو میں پترہ بھی چوانی بروبار کر دیوا کہ پی پی برمان دیئے صرف آپ نے ویر کو پوچھ لے کل میرا کاسم بھی جہیے دو میرے دوستوں آگے اگے پہ دون دی دی دور بھی پچھے پچھے دوے ماں بیٹا دور بھے آج میں مولا عسین دی نظر پہی آج میں کھڑے ہو گئے تو بے کہ فرمان دل کاسم تیرے تو بھی صدقے تیرے سفارسہ تو بھی صدقے چیرے میرے تریک اگر میں کافنا چھوٹا جائے پورے آگے جی میں شہادت تک شاید نہ جا سکتا میں ایک جملہ پڑھ کے اجازت میں ہمتا تو صاحب ایک میں حضرت امی فروا تے سامنے رکھ کے بی بی زینبی آلیا نے فرمایا پر جائیں اتنا پیار سی حضرت اے کاسم ہو نارگس خاندار ہو بی بی فرما دیئے میں تیرے ویر کو لے جاننے لے جاننے اے کاسم تے قتل والی دل میں نہیں کاسم تے قتل والی دل میں نہیں کاسم تے قتل والی دل میں نہیں کاسم علیہ السلام دے قتل والی گل میں نہیں کتل والی دل میں نہیں کتل اوہ تُسا آپ کرنی ہے بابا جی خالکوانو حوصلہ عطا فروائے انہ دے حوصل دا صدقہ بی بی فرما دیئے میں گل میں کرنی ہے کاسم دے قتل دیگا میں ویر نہ کرنی ہے کاسم دے قتل ہو آپ گل کرنی ہے گل سنو جی مصیبت دے پچھے کھلو کہ بی بی فرما دیئے بی بی جی میں کتل آج تک تیرے ویر نہ براہ راست بولنی تیرے شرم و حیات و صدقہ بی بی فرما دیئے گدی میں آج تک آباد رہو دی تیرے ویر نہ میں کتل براہ راست بولنی اور سلطان ایک قائدہ تھا میں تھے کنیزہ میں کتل براہ راست امام اس رہنڈ بولنی ایچھے بی 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 رو پہن ہے رو کے بی بی زینب نے فرما کتل نہیں نہ بولنی آہا فرما دیلی آج بولنی تھوڑے بولنی دم ہے مہا ہم نے دیلی سلطان کی کہنے کر رہا ہے میرے پر دیس کچھ گانے کر رہا ہے میرے اجیران دی رات سامنے جائے بی بی زینب سائیڈ دے ہو گئے سامنے بی بی فرما دے ہو گئے جمعہ میں پڑے ہیں زیادی سا فرما دے ہاتھ کم دے چھو چیرہ زرد کی نظرہ شپیر دیا پہنے دے چھو اتانی ساڑنے دے حیادہ پہتر حسن دی بیوہ سچے پسا جدیم میں کھڑا کر کے دوے کام دے ہاتھ جوڑے او تکنوں کے چھو بی برمنہ پر جائے ہاتھ نہ جوڑ میرے سامنے گر کر میں دیل کی بڑا بذلوں گا فرما دے نے مرشد حسائن بادشاہ حسائن مامہ حسائن پہی کا جملہ سنو گے دل سمار کے سنو کاسم کے سیر کے ہاتھ رکھے بی بی برمنہ دے میں نے تری امہ دی عزتی قسم میں قدی ایج آپ تیرے سامنے نہ ہوں دی جیئے دا پیوہ موجود ہے تیرے یہ تریر میں میں نے آپ گھنے کر دی میں نے آپ گھنے کر دی پہلے ہیں آوازوں میں پر جائی تو حسن دی جگہ دے تو میری ماں دے جگہ دے گل کر بی بی فرما دے صرف میں متسدے کل دیا شہیدہ دی میرا کاسم ہے کہ سر میں نبید سر سرخل ہو جائے ہوں گی جنہ نبید یہ نوہ اتھران گیا پتر قربان کر کے دین پر چارواری آئی میں بھی کھڑی ہو جائے ہوں گی احتمال حسین اللہ علیہ السلام نے جس انداز نہ دس ہے دس کے میں چھتے ہیں تو شہادت نہیں پڑھتا شفیر نے حضرت کاسم اللہ علیہ السلام دے والدہ ماہیتہ نے فرمایا پر جائی جا جا کے فجر دی نماز اتمنان نہ پڑھ صدقے جو ہو جائے جا کے فجر دی نماز اتمنان نہ پڑھ اپنے بیٹے نو چھوستا نہ سمجھیں کل شہادت دی میدان گرم ہوں گے کل میں اکبر تو بدھانا دیاں دے میں حسین کہ سمجھانی یہ سارے روزتن کیا تھے کل شہادت دے سنسرے میں چھے اکبر تو بدھانا دیاں دے میں حسین نہیں بس دوسرا جملہ پتر لوہاں کہنا پتی جے مونے دے ہتھرہ کے آخری جملہ مونے دے ہتھرہ کے شفیر برماندن کاسے آج سارا دن نمو حرم نمو میں بندر رہے جیٹوں پر فوج دے ناؤزمان کٹھے کر کے کھلا رہے ہیں تو صاف ہجھ کھلوتے ہیں کہ اپنی ایڈیاں اٹھا کے کھڑا ہو اے میں نے کہا تو کھوڑو آلوا اے میرے بیٹا پترہ مولا فرماندن تو اٹھیا چکے جس لندن ہے کہ شاید میرا گات ہوئے کہ میں روپہ لے اجازت بن جائے کاسم بیٹا ہوں میں چلوگاہتا ہوں تیری معنوں میں اتمنان دے دیتا ہے وعدہ کر لے ہڑتوں بھی سوڑا ہے جملہ سوڑا جی فرماندن کاسم دے قطر دی گھر مولا فیر نے کہتا ہے مولا بچھو کس انداز رہا مولا شہادت دی خبر دیتی ہے مولا فرماندن کاسم فرماندن توں کے جوان ہے نا جی کر دے شہید آئی دے بیٹا اسگر ویشاہ میں اسگر کا نام آیا شہزادہ نے انگڑا ہی لئی کبھا آتے باندھ دوٹ گئے شفیر فرماندن عباس شاگیرد لوسفہار حضرت عباس اندر آئے آگے جپا مار لیا کبھی کاسم دے والا جہات مار دے کبھی پسینہ ساکھ کردن کبھی اکھا ساکھ کردن کہ اب پاس مو چوم چوم کے اور فرماندن کاسم بیٹا شہادت ساکھا گرس ہے اور بیٹا تو اسگرد کا دل دوں تیر یاد تھا جو سرکھی کے والے یہ حضرت کاسم فرماندن کہ جاؤ میں شہادت تو پریشاد نہیں میں ہاش بھی ہم میں بھی یلیدہ پوتا اسگر بھی یلیدہ پوتا میں نو سے بے کھلتا سو آونا محمد پیدر جا سکتے میں گھوڑے تو جا سکنا اسگر ہے چاچی دی گھو دیش میں نو دساؤ اے بے حیاء کدرے خیمے آدھے اندر سے نہیں آیا فرماندنے کسے دی چھوڑا دے آجینا تیری زندگی خیمے آدھے اندر آئے خیمے آدھے اندر لٹے جا رہے جہ دورا دوریا جہ دورا میں مردہ پی آجے دپن دے کامل آجونی دے آنا پر اوچ میں دبنا آئے میں کو کوئی ساب نہیں سابت ملیا پھر میں دو لٹے سہنا دے سیدہ دے کل جسام دا میں کو آدھے ملیا ہے دے باکی بڑھ گئی گاہ چھوڑا ہے سیدہ دے کاثمے جہ رکھنے دے بی بی اکو اتنا آئے چھوڑی چیز ہے لیکن تظیم کتنی اہم ہے جناب نے صحیح جا گیا کیل ہے کہ تظیم کتنی میری ہے تسا انسان تھی چلو ہاتم علیہ السلام بھی انسان ساں تے پھر رضی اللہ بھی نہیں ساں یاد علیہ السلام ساں علیہ السلام ہوں دے علیہ السلام آدھی صدقہ جانب ہے ہاتم علیہ السلام وہ دے چلو تظیم کسے بندر دیتے کیتے ہیں وہ تسے جانبن بھی تظیم کتھو نہیں تکتے جانبنہ دے بھی تظیم ہوئی یہ ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے بے حرمتی کرو اللہ کے نشانی میں جب بے حرمتی نہ کر یہ تقید ہے اللہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ آج بتیس نمبر آیتیں ستار مہ پارکہ خالی فرماتا ہے مجھے ثبوت دو جو اللہ کے نشانیوں کی تظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تکواہ ہوتا ہے اللہ دے بندے آ اللہ کو متقی واسطے پتیدہ کوئی شروار نہیں مل گئی کہ ایڈی کو افید مندہ متقی ہوتا ہے تقوید اے حرامت ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تظیم کرتے ہیں تقوید قلوب یہ شرط ہے کہ انہی کے دلوں میں تکواہ ہوتا ہے کون جو نشانیوں کی تظیم کرتے ہیں میں کھیلوں نشانیوں کی تظیم کرتے ہیں اے قرآنی خالی فرماتا ہے ولل حدیہ حدیہ جو حدیہ ہوتا ہے اس کی تظیم عبادت کے لئے کریں اللہ تظیم کے لئے کریں نشانیہ نشانیوں میں چکڑی نشانی میں دے یہ قرآن جو حدیہ ہے حدیہ ایدہ ترجمہ سننا ہے تو ساں تو میری اس مکمل ہو رہا ہے جس قدر تسیل اچھے طریقے میں سن رہا ہے وہ ناٹکا رہا ہے اوہ کمار ہو جانے ہیں ترجمہ ہے ایک ایتہ نیر جو بلدی ہیں کہ حدیہ کی تظیم کرو حدیہ کا احترام کرو عبادت اللہ کی کرو حدیہ کی تظیم کرو وہ حدیہ کیا ہے ترجمہ دے ایتہ کلی آئی تھا نہیں آتیہ ہونی ہیں جڑھانات میں اوہ کیا دے فرماندین اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت ایمان والوں میری کرو اور ان جانوروں کی تظیم کرو جو قعبے کی نیاز کے طور پر آتا ہے اوہ 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 بھئی کیا بات ہے قعبے کی نیاز اے نیاز کا لفظ ترجمہ موجود ہے آتھو پڑ قعبے کی نیاز کعبے دی نیاز کے طور دے نا چڑھا پئے اچھے میں کسی نیازہ چڑھ دیو چھو لیتے ذل جناہ دی شبید نیازہ چڑھ دینا اے نیازہ اے نیازہ آج دیا شروع نہیں آئی اے جگہوں دا کعب ہے نا او دو دیا نیازہ نہیں اے باقی دے کسے مزے کسی نیازہ کیوں نہیں اے کعبے دیا نیازہ نہیں تکا پہ تو شروع ہوئی ہے اے صرف اونہ دے مزے پچوں تک نیازہ نے جناہ دا پیر کعبے دیو چاہے اے نیازہ کسے اور جہاں ہی نہیں نیازہ نہیں کسے ہو نیازہ صرف ساٹے چھو اونٹ بندے لے ہوں دے سر کعبے دی نیازہ گائے لے ہوں دے سر کعبے دی نیازہ دمبے بکرے لوگ لے ہوں دے سر کعبے دیا نیازہ نیازہ کعبے دیا ہوں دی ہیں سر جانور ہوں دے سر اللہ نے اکمار کیتی ایک باریک بیرنی دی اللہ جاندہ سی تھی اٹھے سونے دے ہر نوی یوں کے ساتھ لوگ جناوہ چاندی چاندی دیا تلوارا لوگ ان آنکھاں تلوارا تکو چاندی دے جانور تا نہیں ساند اللہ نے اگر ایک گال کیتی یہ مات مار دیتی اس تمام جو آنا دی اللہ فرماندہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے گلوں میں تم پٹے ڈال کے لے لے کے آ رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے گلوں میں تم پٹے ڈال کے ہو چنے بندے قربانی دے جانور رہن جاندے لے اوپے نہ جا کے کمر دے ہاتھ رکھے کمر دے ہاتھ رکھے کمر دے ہاتھ رکھے جنہاں اگلا بازو ہے جتے بھی آ جوڑ بند ہے اس جوڑ جو تو تو رکھے بند ہے اور پھر شانہ بندہ دست دے کہ اے کوئی نہ تری کو کلے رکھے جائے ایک گوشت ہی بندے چیک کر دے گوشت چیک کر دے پڑے آچھنگیا جی بڑے نارت کیمتہ ہوگے نوہے ہزار دا پانچ دکھ پاوچھا دا پھرے پینے کنے ماندہ یہ چنے دے تو تو کے لیے ہوں دے تو تو کے تنار کھڑیا ہوتا کہ کھائی کہ کنہ نکل جائے گا یعنی کنہ گوشت ہوگا آ قرآنی اللہ فرمانگا لیں جناد اللہ لہو موہا خبردار کون کون کے لینے والوں میرے تک گوشت نہیں آتا میرے کا بھی گوشت نہیں آتا والا دیماؤ ہا اور نہ میرے پاس خون پہنچتا ہے کہ دا میں پنجابی ترجمہ دے میں دوں اللہ فرماتے نے چامپا توڑی ہانڈی ہے جی اگر یہ کوڑیا توڑی فرید ہے جی پچھلی ران کو ڈے وڈے پائیل پوچری ذریبا تکھا لما انہوں نے منوں کی بچیا میں خیال اللہ ساری قربانی جو تینوں کی بچتے ساری کے کائنات فرماتے ہیں والا تین چنان ہو تقویٰ میں کم ہم تو صرف تقویٰ قبول کر دے اے دوشت تم کھا جاؤ قربانی دا میں نے بھار بھی کی ہوئے وہ ترہ ترہ دن پاپے نال دے کہا رہا دیا اندھنے اے دکا پکرا دے نا جے آہاں خروڑے نا کسے نو دیا جے میرے گھوڑے پیڑے پیڑے وہ یہ قربانی یا گھوڑے یا پیڑا ماستے شروع ہوئی اللہ فرموڑا دے میں نے تکویٰ پہنچ دے تکویٰ ایک قربانی تکویٰ کی تکویٰ کی تکویٰ کیوں گا آج نے بندر نڑیاں آنجانے کر دے لہنے پچھے تکویٰ نکل دے سلام پیش کروی میں عام فہم سباہ نہیں چاہتا ہسنے 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 لوگا تک حقائق پہنچائے لے ایک قصے لڑے کوئی بندہ نہ ہوتے میں گوزانی کر دی کسے چند دیتا مولا تو ان کے ذائق حیر دے ایک بندہ میں باہر گیا ساو تھے ایک دکا مانچسٹر وہ تھے ایک بندہ اتھکر کے بیٹھا سیاچ کر دے اے ہو جائے بندہ بیٹھا ہوئے نا تو مولویز آکر پڑھنے ساو تو سا جیس مولویز آکر تان کرنے لے ایک بندہ پیٹا کر کے اچھے باہر گیا اور اسے رو بیٹھ ہی جائے نہ سلوات پڑھے نہ نہ رہا مار گیا کہ رات رو جا کے مولویز آکر ساو جائے تو میرا ناں تحمیر کر دے اور رات رو یہ دیتے جو ہی پیٹھا ہوتا ہے کہ چلا پیٹا ہو کے بیٹھا ہو گئے ہیں تسی اکبالوں کے سورے رہنے شرار کر رہا ہے ہن پیٹا ہو کے بیٹھا رہا ہے ساری تقریب سندھا رہا ہے چلا پڑھے جان رکھے اس پیٹے رو نیاز دے کر دے کر دے ڈر دے آپ اپنے کام کوئی ہیں انہوں تو سواد ہی نہیں آجیں اس میں انہوں نے غہبو رہا ہے میرے تیانہ ساندھا سنویں پیٹا ہو گئے ہو جو بیٹھا ہوگئے میں بڑا تنگ ہو دے تو تقریب سندھے سندھے سندھت وارنے میں کہا کہ پوری تقریر چوہے کھاں کے معلومی غلطی کتھے کر دا ہے تو میں کوئی نہیں یہ کرنی اوہ دا ہاساں نکڑ گیا آنڈا سبحان پھڑ گتا نا جی میرے بھانی کریں کوئی ایک اگرے سے بیٹھا ہو تو میں نے پریشانی نہیں لگتا کوئی میں نے دوڑا نہیں جب تنسی پر سڑ دے اللہ فرما دے نہ گوشت میں نے اپڑ دے نہ خون میں نے کی پہنچ دے کیا بات تکوہاں آوائی بہن تذیرنو چھوٹا سمجھنوالے میں نے تو صرف یہ دیکھا ہے تو گوشت خود کھا جا یا تیرے نشنہ دار کھا جائیں میں تو دیکھ رہا تھا تو اس جانور کی تظیم بگردہ ہے یا نہیں قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں درو تظیم لے لے دی درو تظیم جنبے دی درو تظیم دائے دی درو تظیم اوند دی جو دو نظیم نہیں کرتا اس کی قربانی قبول نہیں گوشت کی تقسیم کا نام قربانی نہیں یہ تقسیم اخلاقیات میں آتا ہے یہ گوشت کی تقسیم اخلاقیات میں آتی ہے بہت اچھی بات یہ ہے کہ سارا تقسیم کرتے ہیں جی میں ہمیشہ قربانی جیڑی کرنا نا دو تین جیڑے قربانیاں یہ اخلاقی طور دے تو سامنڈڈے قربانی قبول تظیم توڑی ہو تظیم کی جانور دی اے مومی صاحب ایک قرآن داستہ پہا جانور کی تظیم کوڑے دیا منترہ سارا اٹھاؤ سارا اٹھاؤ سارا اٹھاؤ بھائی اے قربانی کی جانور کی تظیم قرآن پہ دستہ اے لیلہ نادہ پڑتا اے کہاں آیت کریمہ پڑتی اے اونٹ بھرد کرتا میں کہاں ہوں کہ اللہ اونٹ تکرہ مارتا ہے اگر مو مارتا ہے گائے پیرمندی لیلہ تکرہ مارتا ہے فرما جب تک تنے زیر میں جانور رہیں گے قربانی قبول نہیں یہ حدیعہ ہے ہائے ہائے یہ ناد ہے کوئی اللہ کے بندے یہ میری نشانی ہے تیرے ذہن میں دھمپا ہے تو قربانی نہیں ہوگی جب تک تیرے ذہن میں بھوڑا رہے گا تو تازیم نہیں کرے گا دھمپے کی تازیم بھی کسی کی نصفت کی طرف ہے بھوڑے کی تازیم بھی کسی نصفت کی طرف ہے نہیں ہے جیس بات نہیں ہے میرے روے کھوڑنا جوانو ملنوں کہنے لگے ایک بندہ بھوڑا تے مامو سینٹ آئی تھی مہجیہ اے کسا ہار شہر چکڑ لیں ہر شہر کی کھوڑا وہ دیکھ سی کہ تُو ہر شہر کی کھوڑا ہے جب میں کہا دھمپا در ایک کھایا تھی تُو منڈیاں ہی لا دیتی یا نہیں دوستو اگر یہ کھوڑا وہ نہیں دھمپا بھی تو وہ نہیں بولو یا بولو تُو نے لیا دیوپاری سے منڈی سے خریتا تھا اللہ فرماتا ہے بس جب تک وہاں تھا جانور تھا جب تُو نے پٹا ڈال لیا اور میری طرف منصوب کر دیا بس منصوب ہوتا گیا تضیب واجب ہوتی ہے Coin Much Adidas اور آخری چندہ پڑتا ہمیں کو بند機 کرنے کے چھوڑ گالی گھر بھی سمجھے چ shotgun پل یہ سکن ہے ہوتا گھر گھر بھی سمجھے چختم دبےڑی گھر سمجھے چون کوڑےڑی پھر گھر کچه سمجھ لانی چاہیے گھر لانی میں کوڑے دی کیوں کیوں Depending تحق festa جا وہ08 تجا گھر gھوسٹی بھی کھایا جا ساکتا ایدا مطلب میں ہمیں بچوں تذلیم تو گوشت دی وجہ دویا کریں آنگا ہے کہ ایک گائے بہت سوی یا کہنا ہے کہنے لگا کہ جب بیدا تو گوشت کھائی دا ہے وہ یقدا بھی گوشت کھائی دا ہے تم بیدا بھی گوشت کھائی دا ہے تکو رہا کہ گوشت کھائی دا ہے لیکن انتروں تو تذلیم بھی اوٹ یا ہی کرنا ہے جنہاں تو کھا جائے مارا کہنے لگا آپ آدھوں ساتھ رکھیں مارا کہنے لگا بھی گوشت کھائی دا ہے نہیں خوشت ہسم packard ثوڑا کہ کھائی دیا ہے میں کہ کروں گوشت کھائی دیا ہے گوشت کھائیOUR امیسی ہو کڑے گل ہلا رو رانتی ہے تو گوشت کھئی دیا ہے گوشت کے لگا 행ھیا ہلا را رانتی ہے انہوں نے بڑا شوق شہر دیا گرو کہ لگو ہے گوشت کھائی دا ہے رو رانتی ہے اگر کتھو موسیقی 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 مجھے قسم ہے ان کھوڑوں کی جب وہ تھوڑتے ہیں تو ہاں پھر نکلتی ہے انہوں نے موں جو ہواڑ نکلتی ہے دھوڑوں کی وجہتے ہیں اور نتھنیاں جو ہواڑ نہیں نکلتی کوڑا دھوڑتا ہوئے تھے فرمادہ ان کھوڑوں کی قسم جو ہاں پھر چھوڑتے ہیں پھر فرمادہ ان کھوڑوں کی قسم جو پتھر پہ پیر مارے تو چنگاریاں نکلتی ہیں پھر فرمادہ ان کھوڑوں کی مجھے قسم جو سمیر پیر مارے تو گردوں گھبار اڑاتے ہیں دکھنے سے کھوڑے لیں جنہوں نے گردوں گوار نوری اللہ پسند کروے بندے دے شکے پوترے لگی مار دے انہیں شہدی پوترے اور باپی دے پوترے شہدی چھوڑی مار دے انہیں تک توڑتوں مجھے وہ باپا آنڈا ہوں پہتے ہیں توڑت مہ دی تھی یہ کہ توڑتے پوترے آنڈیاں پہ رہاں تک چنگینی نکلتی کوڑا کی دار سی نورہ دوری جزا دے وہ کوڑا ہے کہ کیلے کوڑے دی پسند ہی موچوں نکلوالی ہواڑ دی پسند ہوں ایچھے ناغ دا بندہ اپینا نارا ہے دائیں وہ دے موچے بہو آوے اللہ نہ کر رہے کہ ناغ دا بندہ آدھا پائیدی چھینم پہ آدھا وہ دا مہنی کا دکھا دی آہا توڑتا نہیں کھا دی تی پھر وہ بھی دے ہوڑی ہے ناغ دا بندہ دی ہواڑ چنگین لگ دی کھوڑا کی دا سی کہ دے موں دے ہواڑ بھی یاد پہ کر دے انہا چنگاریاں بھی یاد پہ کر دے انہا گھردوں گبار بھی یاد پہ کر دے خدا دی قسم یہ سر دیئے لگا تھا لوہلے کوڑے واپس آ کے فتح حاصل کر کے ایک جنگیں ذات السلاسل پر واپسی پر مجاہد آئے تھے اور قبری اگر حبیب الساہدو موارد و نبو آنٹین موارد رکھ دے انہیں جو سب سے آگے دھوڑا دھوڑا رہا تھا وہ ذات علی بن عبید آنٹین موارد رکھ دے انہیں میرے مہترم سامی ہی گال پہ کر دی نہیں گال مجاہد دی موارد رکھ دے انہیں میں ترین گڑے آنٹین موارد رکھ دے انہیں ہم ہم لڑی دا آتا نمازم موارد رکھ دے انہیں تجو سلام دھر بیٹھ ہو جی تجو بندہ بتانے کے مجر چڑے آگے تانے پیشاں ہو جی لگن کہ قرآن سنو ہو جی لگن بایا موارد رکھ دے انہیں خریدہ 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 میں تجو نہیں یہ موازد ہے روہت کا کمدر ہو تجو ہوا اسمہ رجال شہر بندے پورے نہ اتر دے ہو تو انسی میں آلم بندے ہو کہ اے نیرے تریدہ نہیں ہوگا کسے ہوتے ہوگا کوپ پیڑا پہ گئے گا کہ گئے ہو تو میں کہ کیسے داری ہوئے گانت اے نہیں سینا ہے سیدھے کوڑا ہی اے ہاں مولا بھی تون چیزائے کھہر دے مجھے میں چھڑ دو کروں گا اونڈا نہیں سینا کوڑا سینا ہے کوڑا سینا ہے کوڑا سینا ہے اے پیسے کوڑا ہی کے لائے میں کیا سرگان لے دے کہ تیرے اندر بھوزے آگئے ہیں ہر کوئی ہے کہ چلو میں ہی جی کرتے ہیں میں کہ چلو یہ جی کرتے ہیں جدا ہی کوڑا ہے سے ہزی حضرت قریدہ نہیں ہندے راضی ہے نہ تو راضی ہو حضرت قریدہ نہیں ہندے تیرے ہوگا ایک میں گالتے ہیں کہ میں جیرا بندہ کوڑے دے اٹھتے سے وہ جانتے جو نسیہ آسی کے لڑکے پہ آگا کیا مجھے دا میں دے چلو کسن وقت پہلے نا نہیں ہے پہ گوڑے دے مطلد نہیں یہ دے مجاہدہ قوات میں چلو کسے بھی مجاہدہ قوڑا سی اللہ نے قسم خان لگیا نہ مجاہد دے نظر کریں نہ سارے قوڑے دے رکھیں قوڑے دے پیر دے نہیں رکھیں قوڑے دے پیر دے چھوٹے رکھیں میں کہا کہ کتھے نسبت اثر کر جانتے ہیں کتھے نسبت اثر کر جانتے ہیں کہ نبی دے مجاہد دے کوڑے دے پیر دی توڑ دی کسکا نبی دے مجاہد دے کوڑے دے پیر دی توڑ دی کسکا کدا مطلب ہے اللہ لو توڑ تک چیزا چنگیا لگیا لیا اپنے محمد دی وجہ آئے ہیں صدقے جان صدقے جان آباد رو مجرم اپنے رسول دی وجہ تو کتھوکتا کردہ لیو چیزا چنگیا لگیا لیا کہ مجاہد تو نہیں تیرا کوڑا بھی نہیں توڑ نو نسبت کوڑے دے پیر نا کوڑے دے پیر نو نسبت کوڑے نا کوڑے نو نسبت مجاہد نا مجاہد نو نسبت نبی دے فرمان نا نبی دے فرمان نو نسبت پیغمبر نا جدا مطلب پیغمبر نا پنجوے تھا چھے میں تھا توڑ بھی نسبت آ جائے کہ اللہ نو چنگی لگ دیئے کہ جدا کوڑا ہی محمد آب بن جائے نو 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 جزائے خیرہ خواہد مجاہد نو نسیبت پیغمبر نے مجاہد نو نسبت دھڑ جائے کہ نبی نویڈا اللہ نویڈا پیارا لگ دا حسین نے نسبت تھی کمال حسین میں ایک بندہ کار چومتا دیکھا ہے کار میں پر چومتا سی میں کہہ لوئے میں چومنے آندھا میں کارا چومتا آتی نہیں ساڑیا پیرا دیکھا ہے یہ دا مطلب ہے گن سواری دی نہیں گن سواری گن سواری دی نہیں گن سوار دی جنہاں بندہ کسی دی کار دا نمبر پڑکا مار گا وہ دے انتر نفرت کار دی نہیں نفرت سوار دی یہ دا مطلب ہے جنہاں کسی شاید اتر سوار مرکے سے نگاہ ہوئے یہ جنہاں سواری دی یہ نسبت کھان دی ہے سوارنا تان نبی نے اپنے صحابی نوا کیسے سواری دی تاریخ پہ کرنا ہے سوار ہوئے سواری دی وہ اچھی لگ دی ہے تو یہ جنہاں سوار کیسے میرے عزیزو اگر گڑی میں کوئی چمد ہے تو اپنے پیر دی گردی ہی تو سوار دی وجہ تو سواری چومی جنہاں تے گا سواری جو مارتا ہے وہ بھی کسی نسبت دی وجہ تو مارتا ہے کہ فلانے دی یہ سواری ہے ایدہ مطلب ہے تیہ ہو گئی ہے ایک کوڑا کڑ کے اسی بھی بینے ہوں کہ اسی کڑ نیا کسی نسبت دی وجہ تو بندے ڈاک دینے کسی نسبت دی جنہاں جو میں تمہاں نسبت آکے تازیم دے کابل ہو جاتا اگر ساں کوڑے چوڑے چمد دی آگے آگہ دے آدھت ہو میں تے جنہی مچنے وارے کوڑے ہیں وہ جنہی بیان میں شاہیت ہیں ہاں کہ ساڑے کسی بچے نے بھی اکھا ہوئے ابن میں سلام کروں کسی چار سال سے بچے اکھا ہوئے ابن میں سلام کروں کیونکہ سیادہ بادہ نہیں پتا ہے کہ ہر نچنوارا پھوے 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 کہ تازیم دے کابل نہیں تھا کوڑا بھی اوچ ہو نید ہے جنہوں نسبت دیتے جائے سکینہ اوڑے ایک دیسے مولا اطاعدات والا جزار کا قبلہ انہوں عمر صاحب نے پھڑن تھی کوشش کرتی ایسال جناتی سواری وہ پھڑن تھی کوشش کرتی یہ اندازیت ہے تو نبی بھی سواری کیتی ہے تو علی بھی سواری کیتی کہتا مطلب ہے انہوں شرابی کہا ہے کہ بھری نہ کریا جاتا ہم مطلب ہے انہوں آف شر جو شراب پیٹی اسی کسنو پتائی نہیں سی شراب پیٹی اسی کسنو پہنے سے پہنے سے پیٹی ان پتہ سے یہ آنا سی ایتے نبی بھی سوار ہوئے ایتے علی بھی سوار ہوئے ایتے حسین سواری میں پھڑڑا ہے تیتے رکھاں گے ایتے اتبہ ہو بندے مگر چڑے لیں شفیر جی سواری نے اپنے ساتھ اپنے کے ساتھ بینڈ لیں کیتا اسی زندے سے زجنی کیتے نے چاڑی مر گئے اس اگر چھاڑ دیو بڑا کورا کردہ کی پھر کیلالہ اس کرنا کی پورے میدان چوارتوں لے کے شروع ہے حضر طریق پر تک می آیا تھا علیتہ عباس تک می آیا ہر لائچ نے سنگ دیس اگر چھاڑ دیس ہر لائچ نے سنگ دیسی ہر لائچ نے سنگ دیس لائچ میں علماء دی کر رہا ہوں میں بنائی گھر نہیں کر رہا کوئی بندہ مضمون نہ سمجھے میں علماء دی مور صدقہ رفے کر دوں اس سارے میں ناشاہ سمتہ ترکہ سمتہ ترکہ آنو محمد حضرت علیہ قبر حضرت عباس جن اگر حضرت امام حسین کے ناشتے ہیں دردار مبارک کے آنج سمجھا کہ آپ تھے ہی دردی اس اپنی پیشانی زیادہ سنیاں کی امام حسین اللہ علیہ وسلم دیکھو امام حسین اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ پھر خیمیاں بنا خیمیاں پہلے سے دیکھیا جنہاں کے قاسم دماغے خیمے کے سمجھے آنج سوکیاں آنگے چلا گیا پھر جنہاں کے زیادہ بیادیہ دے خیمے کھڑایا سوکیاں کے آنگے چلا گیا حضرت سجادت باہتر دے خیمے آنگے سوکیاں دے کہ صحابہ دے خیمے آنگے سمجھا سمجھا کہ میں کوئی چیزہ برداشت دے گا کہ اللہ میں پڑے کہ اس خیمے کے سمجھے سمجھے کہ دو پہلے زمین تھے مارا لگ بے ہاں کہ آپ نے پیرا لگ کی پچھے سمجھے لگ بے ہاں اس خیمے کے اندر رباب دے سکیم نام ہو جو بتا نہیں انہوں کتوں پتا لگ بے اپنے ہواں دے پیغام تینہوں دے ہی دے بتا نہیں انہوں کون کا سکیم آنگے باب قتل ہو جائے دے پیغام سمجھے پہلے تینہوں دے ہی دے یہ تروازے تھے آگے نے خیمے تھے اس دوتر پر پیر مارے وہ کیونکہ آواز آئی تھے اے آواز آئی تھے اس آواز میں بی 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 پہچاندے تھے بی بی سکینہ سلام علیہ وآلہ حضرت در باب نے فرماتا محمد بار سواری بابیں دی آئی تھے میں دیکھا بابا آئے تھے میں دیکھا بابا آئے تھے جنہوں جناب سکینہ نے آج پردہ ہٹایا خمر جناب متھے کے پیادہ خور رہے گیا یار جدے خون دی خوشبوں کوڑا پہچاندے تھے بی بی نیسی پہچاندے تھے آج پاپے دے خون دی خوشبوں محسوس کر کے کہ پاپے دے خون متھے دے کے بی بی فرماتی ہے میں تیلو پشنا نہیں کی ہوئے کیونکہ میں سمجھ آگئی ہے میں اجڑ گئی ہوں میری اپوپیاں لٹیاں گئی ہیں پر کہے ایسا جیسی بی سہارا ہو گئے پتہ میں لگ گیا ہے کچھ سرسر ایک گاں لائی ہوں ایچی تو میرے پاپے دوں ماریا سانے پانی پھلایا سانے مولا جو مجلس زیادہ ہو گئی سوا دھنکہ ہو چکا میں نے مساجی میں جلے حکم کی تا فرمان دے سے نے کسے ایک نوجوان دے گا سانے مولا آئے نا دے ساری کعابش قبول فرمائے باپ بیٹے نے فرمان دے نے یا حضرت علی اکبر دی یا جناب کاسم دے کسے ایک دی کہانے سما دے میں اس قوم نو سلام کرنا جنہ دے آکڑے بھی توڑ جانتے اونا نہران دے میں ستہ پہنے دا ستہ پہنے دا ایک پراہ دنیا تو گیا بیکھے ساتھ پہنے دے ایک پراہ مسلم قتل ہو کے ٹھو گئے عنامت سے نے کھڑو دیا سن ساتھ دیا ساتھ دیکھ ایک کو گھل کر دیا سن اکبر تو سوڑا نہیں سی کاسم تو حسین نہیں سی میں دو درے جملے پڑتے ہیں بس تو ساتھ وجہ فرمال رہی میں شہادت نہ پڑ سکا میں صرف غیرت حاشویہ پڑ دوں کہ کس کس قسم دے نوجوان شفیر میں دین الہی کے گرگان اس نظام میں بچان واضح دے شفیر میں کتنے کتنے قیمتی ہی رکل دیں رات سی شب عاشور شب عاشور سی دسویں دیراجی تھی رات دے دو بجے دا رکھ تقریبا مولا حسین مسلح عبادت تھی تشریف کوئی ہستی خیمے دے اندر داخل ہوئی رات دے دو بجے زہرہ دلال میں محسوس کر دیا کہ کوئی اہم شخصیت آئی امام بھی سوڑتی آہٹ میں محسوس کرتی باطنوں بھی جاننے سا زہرہ میں آہٹ محسوس ہوئی تو مسلح عبادت کے اٹھ کے تھڑے ہوگئے تے پیشہ پرٹ کے آون والے کا مو دو ماں تھوچ لیکھے تے امام حسین فرما دے دے کاس ہے بیٹا رات دے سوڑے ماں دا خیمہ چھڑ گے تو بیٹا میرے خیمہ چھ گئے تے پتہ نا یہ رات بڑے کیمتی ہے یہ دا زیادہ وقت کا پھنے اممہ نہ لڑ گزار بیٹا یہ زیادہ وقت کا زیادہ وقت کا ماں نہ لڑ گزار حضرت قاسم فرما دے چچا میں اممہ کو پوچھ گیا میری اممہ یمتہاری پریشان تے پریشانیاں دے حل دا حسین تو پریشانیاں دے حل دے چچا تو حجتِ خدا ہو تسی امامِ وقت تسی تے پریشان تے تسی کی زندگی نہیں سکتے یہ خاندانِ نبوت والے تے میری اممہ پریشان ہے حضرت فرما دے کیوں پریشان ہے تری والدہ فرما دے شام دی میں نے میری والدہ چھوڑی جسے لکھ کے تے پیاندے کاسم کاسم جڑے آونا محمد رہنا وہ شہزادی دے گیٹے نے انہ دا دادا جعفر تیار ہے وہ دا نانا علی بن عبیتالو ہے انہ دا داد کے بھی کمال ہے انہ دا نان کے بھی کمال ہے وہ داد کے انہوں نے بھی ہاشمی ہے یہ نان کے انہوں نے بھی ہاشمی ہے وہ کل میدان تھی جانگے پہنے تیرے تو عمر انہوں نے بھی چھوٹی ہے لیکن انہ دا نانا کمال ہے انہ دا دادا کمال ہے تو خاندانِ نبوت تا چشم و چرال ضرور ہے لیکن چونکہ میرا تلو خاندانے بنی عشمال نہیں مہتے سے خاندان دی کنیز آنا بیٹا تیرہ سال تیرے میں مرے دیکھتا ملک ملک دے پہنم آج کٹھے ہوگا دو انڈیوں ظالمانوں نے کتھی لیلے ہوگی تیرے تاتے دیتی شبیر بھائی جنگی شپیر تیرے چاہتے دیتی شبیر کٹھے ہوگی میرا سوارا تو کتھی لیلے ہوگی انڈیا لوگا نار اگر کر تیرے کڑھوں پر لڑائی جنگی کمی رہ گئے لیلے ہوگی لوگاں گھنے خون اچھا سی ماں نے دو دنے وفا نہیں کی تھی چچا میری امہ ہیڈی پر جانے تو میں کیوں مجھے کہ آنا کتر جانے حضرت امام حسین ترائے گر لگتی ہے آج سامنے لگتے ہیں دو بے ہاتھ پتی تھی دیکھ کر نہیں ہتے ایتھو چھو مکے فرمادن تو تو میرے حسن دی نشانی ہے فرمادنے چچا جنگی میں کہلے کچھ چیز سا جواب نہیں دیتا میں یہ نہیں پوچھے میں پوچھے کہلے شہیدہ جو میرا نام ہے یا نہیں بس ہی دستیو میں ٹرجو حضرت قاسم پھر بہت ساتھے کہ فرمادن قاسم تو میرے بیر حسن دی نشانی فرمادنے چچا میں پوچھنا کہلے شہیدہ جو میرا نام ہے مولا نے ایک کبھا آگا آگا دکھو دی فرمادنے چچا میں پوچھنا حضرت قاسم تو میرے حسن دی خوشبو ہو حضرت قاسم فرمادنے چچا جنگی میں پوچھنا کہلے چچا تسی کیوں نہیں کسلے تکا دے شہیدہ جو میرا عقاد روزی نوزوانوں قدیل ہیں چسے گاہ میں جنے رو اور تو نے حسن مالک سلامت رکھے فرمادنے چیسری ماری پرپوچھنا کہلے شہیدہ جو میرا نام ہے حضرت ماں مسائل مکتری تھی برینہ تو پہ تے رو کے فرمادنے قاسم بیٹھا تے نی موت تھی انی جنڈی کے ہوئے کاسم واپس آئے تے واپس آ کے فرما دے اممہ اجازت نہیں ملی تے تو بی بی سوریلے کبرا اجازت نہیں ملی حضرت امام حسن کی بیو یتیم بیٹے تے حت پھڑ دے نا سجے حت نہ میں پڑھتے حیران ہو گیا اس بلولے تو سجے حج پڑھ کے بی بی فرما دی آپ میں آپ کوشش کرتے ہاں بھئی نوجوہ تا بھی کوشش ہے پوری دنیا دیا ماما بیٹا بچان دی کوشش کرتی زہر دنوں قربان کرن دی کوشش کرتی بی بی حضرت امام حسین دے شہمہ علی بی بی ستی جناب حسین دے شہمہ دے آگے ماما بیدے میں اٹھی آواز دی انما یرید اللہ بی بی زینب فرما دی اممہ بے دروازے دے رات کری یہ تے سوالی کہنا آگے آج پلہ ہٹا گا مو تے مادم کر دی پھر دا واپس آئی فرما دی ایک بی بی حاتم ہو گیا پہ اوہ دی نو تروازے دے کھڑی نار مولا قاسم امیر انہیں بے پھڑی ہے کہ سوالیاں بڑی آئے تو پھر دی حسن دی بی با کہ نار یتیم قاسم بی بی امی چلتی آئے میں زمین تچا کر دا پلہ خط پہ دے دے قریب آگے آج پلہ کر دے بی بی فرما دی ایک بر جائے سکتن دا ساٹھا بی دنیا تو گے ہے آسا تے ممہا نہیں سمجھیا فرما سکتن دی قریب ہو میں جو دھوڑے میرے دی کمیزہ دھوڑی کری نہیں کہ تسویلنو ماں آکھو فرما سکتن دی پہلی نصیب میں ترکل ہوں گا تم میرے بھوئے دھوڑی کے آئے تو پھر باہر کھلوں کہ سوالیاں بڑی آئیتہ بھی پڑھ لیں فرما سوالیاں بڑی آئیتہ کام پر پڑھ لیں کہ منگلوارے یہ آج پڑھ میں آج پڑھ لیں آج میں سوال لگا آج میں تھوڑے میڑے دنوں بڑھ کرنے گئے آج میں سوال لگا کہ تیرے سوال دو میں پترہ بھی جوانی بربار کر دی کہ پی پی برما دی صرف آپ لے ویر کلوں پوچھ لیں کل میرا کاسم بھی شہید میرے دوستوں آگے پتول دی دیتہ روپی پچھے پچھے دوے ماں بیٹا دو اوٹھو میرے مولا حسین دی نظر پئی اوٹھ کے کھڑے ہو گئے تو بے کہ فرما دی کاسم تیرے تو بھی صدقے تیریا صفار شہ تو بھی صدقے جنرے تریک اگر کافرہ چھوٹا جی دورے آنے جی میں شہادت تک شاید نہ جا سکتا میں ایک جملہ پڑھ اجازت مہمہ تسا بیکنا حضرت امی فروہ تسام رکھ کے بی بی زین بی علیہ نے فرما پر جائیں اتنا پیار سی حضرت کاسم نار بس مان دان بی بی فرما دی امی لے جان لے جان لے کاسم تک قتل والی دن میں نہیں کاسم علیہ سلام دی قتل والی گل میں دن او تسا آپ کرنی بابا جی خالق ان حوصل عطا فرمائے ان دی حوصل دا صدقہ بی فرما دی میں گل میں بھی گل میں بھی نہ کرنی گل سنو جی مصیبت دی پچھے خلو کہ بی فرما دی بی جی میں آج تک تیرے ویر نر براہ راست بولی تیرے شرب و حیات و صدقہ بی فرما دی میں آج تک آب آد رہو دی تیرے ویر نر میں براہ راست بولی اور سلطان ایک کائنا تھا میں تھے کنیزہ میں براہ راست براہ ہم 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 سامنے جائے بی پی زینب سائیڑ دے ہو گئے سامنے بی پی فرما کھلو گئے جو لب نے پڑیا زیادی سا فرما دے ہاتھ کم دے سا چیرہ زرگ سی نظر شپیر پی رہ دے سا پتانی سر دے ہی آدھ آ پی کر حسن دی بی سج پس دی مکھ کر دے تو اگر کام دے ہاتھ دے اگر دے شپیر من نے پر جائی ہاتھ نہ جو میرے سامنے کھل گر میں دے کئی بڑا بزر ہو گا فرما دے مرشد حسائن بادشا حسائن ماما حسائن پی جملہ سنو گے دن سمار کے سن کان سن کے ہاتھ رکھ بی برما دی میں تری اممہ دی عزت قسم میں کدی ایک آپ تیرے سامنے نہ ہوں دی جی ایدہ پی موجود تیرے ایدہ تیرے میں آپ گل کر دی ایدہ آپ گل کر نہیں پی آوازوں دی پر جائی تو حسن دی جگہ تی تی میری ماں دی جگہ تی گل کر بی پی فرما دی شرف میں تس دی کل دی شہی تا دی بی ست تی میرا کاسل ہے دی میں نبید سن سر ہو جائی گی نبید پتر قربان کر دین بچان وار میں بھی کھڑی ہو جائی امام حسین علیہ السلام نے شہادت نہیں پڑ شفیر نے حضرت کاسم علیہ السلام دی والدہ ناہیت نے فرما پر جائی جا جا کے حجر جی نماز اتمنان نہ پڑ صدق جو ہو جائی کہ فجر دی نماز اتمنان نہ پڑ اپنے بیٹے میں چھوٹا نہ سوچ کل شہادت میدان کرم ہون دے کل میں اکبر تو بدھا نہ دے آتے میں حسین میں سمجھانی نہیں سارے روز کل شہادت سنسرے ریچے اکبر تو بدھا نہ موڑے ہتھرہ کے آخر جو نے موڑے ہتھرہ کے شفیر کرمان دن کاز آج سارا دن موڑ حرم نو میں بین در روز جتو کہ فوج نوزوان کٹھے کر کے کھلا رہے جتو صاف ہج کھلو تے اپنی ایڈ اٹھا کے ڈھڑا ہوں اے میں نکات موڑا بین موڑا فرمان دن چکے سالانداز ہے کہ شاید میرا قادو ہے کہ میں اجازت بن جائے کازم دیکھا ہوں میں تن کار تستہ ہوں تیری معنی اتمنال دیدت وعدہ کر رہے ہر تم بھی سوال جملہ سوال جی فرمان دن کازم دیکھ قطر دیگال مولا پھین مولا دیکھو کس انداز مولا شہادت دی خبر دیکھتی مولا فرمان دن کازم جی چچا فرمان دن تون جوان ہے نو جی قرد شہید آئی دن بیٹا سگر بیش آئی پہ آئی 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 شہید آئی گئی شفیر فرمان آئی شاگر نوس مہار حضرت عباس ہندر آئی آگ چپا مار لیو کدھی کازم دی اوالا جہاں تمار دن کدھی پسید ساب دن کدھی اکھا ساب دن کہ عباس مو چم چم گے اور فرمان دن کازم بیٹا شہادت ساڑھا بیش ہے اور بیٹا دو اس در دے قتل دو تریاد تھا جس سوشی کی ہوا گئی حضرت کازم فرمان دن کہ چاہ میں شہادت تو پریش نہیں میں ہاش بھی آم میں یلید پوتا اسغر بھی یلید پوتا میں نو صرف محمد پیدر جا سکتے میں گھوڑی تا جا سکتے اسغر چا چی دی گھو دی میں نو دس آجے تیری زندگی خیم آدھے ہم در آئے خیم میں ہوتا لٹے جانے 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 دور آجے دور آجے مردہ پہ آجے دفن دے کامل آجوں نہیں پہ آنا پہ آجے میں دفن آئے میں کو کوئی ساب نہیں ساب ملیا پھر محلوم تے سہنا آجے سیادہ دے کل جسام دا میں کو آج ملیا سی باقی بڑھ گئی کار چپائے سی یادہ دے کاس میں جا جنے دے بیبی اکھو 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 نسبت آجائے تے اللہ چنگی لگ دیئے تے جدا کوڑا محمد آب بن جائے چنگی آب اکھو اکھو آب نگی نگی خیار دیئے نگی چنگی ، چنگی ڈالی میرے عزیزو پیغمبر تے مجاہد ان کے بھی دور نسبت دھوڑ تھاڑ جائے تے نبی نویڈا اللہ میڈا پیارا لگ دے حسین تے نسبت یہ دیکمہ آلے حسین امین نہیں میں ایک بندہ کار چمدہ دکھے کارنوں پہ چمدہ سن میں کہا لوے میں چمدہ ہیں آندا میں کارا چمدہ آتی نہیں ساڑیا پیرہ دکھا یہ دا مطلب ہے گل سواری دی گل سوار دی گل سواری دی گل سوار دی جنہ بندہ کسی دی کار دا نمبر پڑھ دی اٹھا مار دا او دے انتر نفرت کار دی نفرت سوار دی اے دا مطلب ہے جنہ کسی شاہد ہے اٹھے سوار دی مرکز امیگا ہو ہے اے جنہ سواری ہوتی ہے نسبت کھان دی ہے سوار دی تا نبی نے اپنے صحابی دوہ کیا سی سواری دی تریفتہ کرنا ہے سوار ہوئے سواری دن اچھی لگ دی ہے تا بے جنہی میں سواری دی سوار کیسے میرے عزیزو اگر گڑین کو چمتا ہے تا اپنے پیر دی گردی دی تا سوار دی وجہ تو سواری چمی جن دی تا سواری جو مارتا ہے او بھی کسی نسبت دی وجہ تو مارتا ہے کہ فلانے دی یہ سواری ہے ایدہ مطلب ہے تیہ ہو گئی ہے ایک کوڑا کٹ کے اسی دی بھی نیا کہ اسی کٹ نیا کسی نسبت دی وجہ تو بندے ڈاک دے نے کسی نسبت دی رہے جو میں دنبا نسبت آکے تازیم دے قابل ہو جن دا اگر سانس کوڑے چومڑ دی اردادیاں بندیاں آدت ہوئے تا جنہی نچن وارے کوڑے ہو جنے بیانا شاید ہوئے تھے ساڑے کسی بچے نے نہیں آکھیا ہوئے کسی چار ساز نے بچے آکھیا ہوئے کیونکہ ساڑا بانا نہیں پتا ہے کہ ہر نچن وارا پوے پوے کے تازیم دے قابل نہیں تھا کوڑا بھی اوچ ہونی دے جنہی نسبت دیکھتے جائیں سکینہ اوڑے ایک دی سکتے ہیں مولا کائنات کو اٹھے زیادہ ابلائی نو عمر صاحب نے پھڑن دی کوشش کرتی اے زلجناتی سواری وہ پھڑن دی کوشش کرتی ہے یہ اندازیت ہے تو نبی بھی سواری کیتی ہے تو علی بھی سواری کیتی ہے کہتا مطلبے نے شرابی کا ہے کہ بھری نہ کرے آج شراب پٹی تھی سکتے ہیں شراب پٹی تھی سکتے ہیں پتا نہیں سکتا ہے خیلی شراب پٹی تھی سکتے ہیں بھری نہیں سکتا ہے ان اپتا سیانداز سے یہ تے نبی بھی سوار ہوئے کوڑے سے علی بھی سوار ہوئے یہ تے حسین سواری میں پھڑڑا کہ رکھاں گے بندے مگر چڑھے لیں شفیر کی سواری نے اپنے ساتھ اپنے کے ساتھ بینڈنے کیتا اس کی بندے سے زدنی کیتے نے چاڑی مار گئے اس اگر چھاڑ جو بڑا کورا کردہ کی پھر کیلوہ اس کرنا کی پورے میدان کے عورتوں لے کے شروع ہے حضر طریق پر تک بھی آیا تھا عمرت آباس تک بھی آیا ہر معاشروں سنگ جاسی اگر ٹر جنگ جاسی ہر معاشروں سنگ جاسی ہر معاشروں سنگ جاسی ہر معاشروں سنگ جاسی ہر معاشروں سنگ جاسی میں علمات ہی کر رہے ہیں بنائی گھر نہیں کر رہے ہیں کوئی بندہ مضمون نہ سنگ جا میں علمات ہی مہن سودہ گھر پہ کر دوں اس سارے میں ناجرے سنتا ترکہ سنتا ترکہ محمد حضرت علیقبر حضرت عباس جنہیں میلے حضرت امام حسین تک آشتے ہیں بہتر مبارک کے ہاتھ سنگیا کہ آپ خیل دیں گے اس اپنی پیشانی دیں گے امام حسین اللہ علیہ السلام تک آشتے ہیں کہ پھر خیمیاں ورمائے خیمیاں پہلے سے دیکھ گیا کہ کاسم دماغ کے خیمے نسم رہا آنکھ سوگیا آنکھے چلا گیا پھر جنہ میں زہنبی آریہ دے خیمے کھولایا سوگیاں دے خیمیاں چلا گیا حضرت سجاد دباہ کر دے خیمیاں گیا سوگیاں دے کہ صحابہ دے خیمیاں سوگیاں سوگیاں کہ میں کچھ لیا برداشت پہ رہے گا کہ میں پڑے اس خیمے کے سامنے سوگ گئے جتو میں پہرہ جی زمین تے مارا لگ پہا تو آپ نے پہرہ لگ پہتی پچھے زندر لگ پہا اس خیمے کے اندر رباب دے سکینا موجود پتہ نہیں کیوں کونکہ سکینا ہوں گی باب قتل ہو جاتے پیغام صاحب کو پہلے تہین دے ایک تروازے تھے آگے نے خیمے تھے اس دو دنے پر پہر مارے تھے وہ کیونکہ آواز آئی تھے ایک آواز آئی ہے اس آواز میں بی 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 پہچاندے سکینا بی بی سکینا سلام علاہ رہا حضرت رباب نے فرمائے کہ میں اممہ بار سواری بابیں دی آئی ہے میں دیکھاں بابا آئے تھے میں دیکھاں بابا آئے تھے جگہ جناب سکینا نہیں ہے جو پڑتا ہٹایا ہم نے زر جناب دے متھے دے پہ آدھا خون ہوئے گیا یار کدے خون دی خوشبوں کوڑا پہ چاڑتا سی بی بی نیسی پہ چاڑتا آج بابے دے خون دی خوشبوں محسوس کر کے کہ بابے دے خون متھے دے کے بی 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 فرمائے دیئے میں تیلوں پشنا نہیں کی ہوئے کیونکہ میں سمجھ آگئے میں اجڑ گئی ہوں میری اپوپیاں لٹیاں گئی ہوں پڑتا ایسے جیسی بی سہا رہا ہو گئے پتا میں لگ گیا ہے پچھر صرف ایک گاں لائی ہوں کہ چی تو میرے پاپے لوں ماریا سانے پانی پلایا سانے مولا تو انجازہ ہے مجلس زیادہ ہو گئی سواد بھنٹا ہو چکا کہ میں ساجی مجرہ حکم کی فرمائن دے سنتی سے ایک ناو جوان دے مولا انہوں دے ساری کابش کبھون باپ بیٹے نے فرمائن دے یا حضرت علی اکبر دے یا جنابِ قاسم سے اسے ایک دی کہانی سما دے میں اس قوم نے سلام کرنا جنہیں دے آپڑے بھی توڑ جانتے انہوں نے رواندے میں ستہ پہنا دے ستہ پہنا دے ایک پراہ دنیا تو گیا بیکھے ساتھ پہنا نے دے ایک پراہ مظلوم قتل ہو کے ٹرگئے انامتہ نے کھلو دیا سن ساتھ دیا ساتھ دیکھیں کو گھل کر دیا سنا اکبر تو سوڑا نہیں سکتا تاؤسم تو حسین نہیں سکتا میں دو درہ جملے پڑھ دینا بس تو ساتھ وجہ پھر مالڑی میں صحیح شہادت نہ کر سکتا میں صرف غیرتِ حاشمیاں پڑھ دینا کہ کس کس قسم دے نوجوان شفیر نے دینِ الہی تے گردان اس نظام میں بچانے والدے تھے خبیر نے کتنے کتنے قیمتی ہی رکھنے کی رات سی شبہ آشورتی شبہ آشورتی دسویں دیراتی ہوئی تھے رات دے دو بجے دا وقت تقریبا مولا حسین مسلح عبادت کی تشریفتی کوئی ہستی خیمت اندر داخل ہوئی رات دے دو بجے زہرہ دلال نے محسوس کر دیا کہ کوئی اہم شخصیت ہے امام بھی سوزتی آہت بھی محسوس کرتی باتیں نہیں بھی جانتے سا زہرہ میں آہت محسوس ہوئی تے مسلح عبادت کے اٹھ کے دھڑے ہوگا تے پیشا پلٹ کے آون والے کا مو دو ماہ تھانچ لے کے تے امام حسین فرما دے بیٹا راک تے سویلے ماں با خیمہ چھڑ گے تو بیٹا میرے خیمہ چکیوں ہیں تے پتہ ہے نا یہ رات بڑی قیمتی ہے یہ دہ زیادہ وقت اپنی اممہ نہ لگوزار بیٹا یہ زیادہ وقت زیادہ وقت ماں نہ لگوزار نا حضرت اے قاسم فرما دے چچا میں اممہ کو لوگ پوچھ گیا میری اممہ انتہاری پریشان تے پریشانیاں دے حل دا حسین تو پریشانیاں دے حل نا چاچا تو حجتِ خدا ہو تسی امامِ وقت ہو تسی تے پریشان تے تسی کی زنویر نہیں سکتا یہ خاندانِ نبوت والے تے میری اممہ پریشان ہے شبیر فرما دے نے کیوں پریشان ہے تری والدہ فرما دے نے شام دی میں نے میری والدہ چھوڑی کسے لکھ کے تے پیاندئے کاسم کاسم جڑے آونا محمد لینا وہ شہزا دی دی گیٹے ہیں انہا دا دادہ جعفر تیار ہے انہا نانہ علی بن ابیدہ نبی انہا دا داد کے بھی کمال انہا دے نان کے بھی کمال داد کے بھی کمال میں نے نان کیا لوگی حاشم کہ وہ کر میدان تھی جانگے پاہے تیرے تے عمرون ابی چھوٹی ہے لیکن انہا دا نانہ کمال ہے انہا دا دادہ کمال ہے تو خاندانِ نبوت تا چشم و چرال ضرور ہے لیکن چونکہ میرا تلو خاندانے بنی آشمنہ نہیں نا میں تیسے خاندان تھی کنیز آنا بیٹا تیرہ سال تے نو مرے بیٹا ملک ملک دے بنا معاشر کٹھے ہو دوئی دیو ظالمان اور جدیلے لے تیرے تاں نے دی کشنوی عربان جو پھائز جو دی شفیر تیرہ چاچے دے کشنوی کٹھے ہو گئے میرا سوڑان دو کدھی یہ نا نا لڑیا گئی دینیا لوگا نہ رہے اگر کر تیرے کوڑوں پر لڑائی چھ کمی رہ گئی لوگاں گھڑے خون اچھا سی ماں نے دو دنے وفا نہیں کیتی چچا میری اپنا ہیٹی پر شاہر ہے تو میں کیوں بچھے کہ ہمیں کتر زیادوں حضرت امام حسین ترائے گھر لگتی ہے آج سامنے لگتے ہیں تو میں ہاتھ پتی تھی دیکھ کرنے ہوتے ایتھوں جو مکے فرمادر تو تو میرے حسن دی نشانی ہے فرمادر چچا جو میں کہا لے پچھئی تو سا جواب نہیں دیتا میں یہ نہیں پچھئی میں پچھئی کر دیا شہیدہ جو میرا نام ہے یا نہیں بس لی دستیو میں دور جو حضرت قاسم پھر بہشا دیں گے فرمادر قاسم تو میرے بیر حسن دی نشانی ہے تو میں چچا میں پچھنا کل دیا شہیدہ میرا نام ہے مولا نے ایک آباد آباد کھو دے ایک کھوڑ کے در ایتھے مو رکن شپیر مولا فرماندنے قاسم تیرے کہ میں نو حسن دی خوشبو حضرت قاسم فرماندنے جتیہاں جڑی گل میں پہنچنے کہ جہاں تسی کیوں نہیں تسلے کم دے شہیدہ جو میرا آباد روزے نوجوانوں قدیرہ کیسے گاہ میں چیدے رہو توڑے حسن مالک سلامت رکھے فرماندنے تیسری ماری پہ پسنا کالدیا شیدہ جبرا نام ہے آگر تیمہا مسائلہ تریجی بری بلاد روپ ہے تیر روک ہے فرماندنے قاسم دیتا تیرے موت دی ہے جلدی کیوں ہے آجے تیرے پہو دے تیرے نہیں پھولے قاسم واپس آئے تیرے واپس آگے فرماندنے اممہ اجازت نہیں ملی کہ تو بی بی سرے میں کبرا اجازت نہیں ملی حضرت امام حسن بھی بے وہ یہ تیم بیٹے کے حد پھڑ دی سجے حد نہ میں پڑ کے حیران ہو گیا ہے اس غلولتوں کے سجا حد پھڑ کے بی بی فرماندی آپ میں آپ کوشش کرتے ہیں ہاں بھائی نوجوانوں کا بھی کوشش ہے پوری دنیا دیا ماما بیٹا بچاندی کوشش کرتے ہیں زہرہ دینوں قربان کرندی کوشش کرتے ہیں سجا حضرت امام حسین تشاہ میں علی بی بی ستی جناب زینب آنیا تشاہ میں ترہاکے کھڑی گئے ماما بیٹے میں اٹھی آواز دی انما یرید اللہ علی بی بی ستی نے فرما دے اممہ وہی دروازے دے رات گڑیئے دے سوالی کہنا آگے آج پلہ ہٹا گا نوہ دے ماتم کر دی فضلہ واپس آئی فرما دے بی بی حاتم ہوتی ہے پہ اوہ دی نوہ دروازے دے کھڑی ہے نار مولا قاسم امیر انہائے دے کھڑی ہے سوالیاں بڑی آئے تا پھر پڑ دیئے حسن دی بی با تنال یتیم کاسم بی بی ایمی جلدی آئے زمین تچاکر دا پلہ خط پہ دے دے قریب آگے آج پلہ کر دے بی بی فرما دیئے پر جائی سکتن دا ساٹا بی دن میں تو گئے اسا تنوہ مہا نہیں کم دیا فرما دے کھڑی ہو میں جو دھوڑے میرے دی کنیزت دھوڑی کھڑی نہیں تکسو میں نوہ ماتھ ہو ہم میں پہتے گا پہلی رسید میں ترکل ہوں گا تم میرے بھوئے دیٹر کے ہم پھر بار دے لوگ سوالیوں میں آئیتا بھی پڑھ لی ہم میں سوالیوں میں آئیتا تھا تا پھر بڑھ لی کہ منگلوارے یہ آج پڑھ جو سلوڑی لے میں آج کام پڑھ یہ تہم پتہ کر گیا آج میں سوال لڑا آج میں توڑے میڑے دنو بڑھ کر نہیں ہے آج میں سوال لڑا موسیقی 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 پچھے خلو کے بی بی فرمان دیئے بی بی جی میں قدی آج تک تیرے ویر نر براہ راست بولی تیرے شرب و حیات و صدقہ بی بی فرمان دیئے کہ قدی میں آج تک آباد رہو دی تیرے ویر نر میں قدی براہ راست بولی اور سلطان ایک قائدہ تھے میں تھے کنیزہ میں قدی براہ راست امام اسرنر بولی نے ایچھے بی 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 رو پہن ہے رو کے بی بی زینب نے فرمان پہن قدیر نہیں قلندی تو بع ہی ہی موتار امام اسرنر بی بی سلطان کیادی یکہ موش اکر گل مہار روس نے آج دے پہنچے سات دے پھر و His فرمان دے پھر image آج تکران ایک مرشد حسین بادشاہ حسین مانا حسین مرشد حسین۔ خبات کریں گا۔ موسیقی 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 کیا ہے جو نے موڑے دہتھرہ کے شفیر قرماندن کا سے آج سارا دن موہرم میں بیندر رہے تھے جتوں پر فوجتے نوزوان کٹھے کر کے کھلا رہے ہیں تو صاف ہج کھلوتے ہیں کہ اپنی ایڈیاں اٹھا کے موڑا فرماتے ہیں تو اٹھے چھوٹے جس لندل ہے کہ شاید میرا کھلا رہے ہیں کہ میں نے پہلے اجازت بن جائے تیری مانوں میں اتمنان موڑا فرماتے ہیں کہ کھلا رہے ہیں مولا فیر نے کہتے ہیں مولا دیکھو کس کس انداز ہے مولا شہادت دی خبر دیتی ہے مولا فرماتے ہیں کھلا رہے ہیں جی چچا فرماتے ہیں تو جوان ہے نا جی کرتے ہیں شہید اس کے لئے چھوٹے ہیں کہ شہید میرا خیل کے موڑا لیا جی کرتے ہیں وہ کھلا ہے کہ مولا فرماتے ہیں تو خلق لیا شسل پھر کرتے ہیں کیا شہید پھر کرتے ہیں شہید میرا خواہ کرتے ہیں تو خلق لیا اور فرما دل قاسم بیٹا شہادت ساکھا گرس ہے اور بیٹا تو اسگر دیکھتا تو کہ یاد تھا کہ سرخی کے وہاں گئی ہے حضرت قاسم فرما دل کہ چاہو میں شہادت تو پریشار نہیں میں ہاشمی ہوں میں بھی یلیدہ پوتا اسگر بھی یلیدہ پوتا میں نوصر بیٹے کلتے سو آونا محمد پیدل جا سکتے میں گھوڑے تا جا سکتا اسگر چانچی دی گھو دیچ میں نو دسو اے بے حیاء کدرے خیمے آدھے اندر کے نہیں آجا فرما دینے کسے دی چورت ہے آجینا تیری زندگی خیمے آدھے اندر آئے خیمے ہوتا لٹے جانے جدو نہ دور ہے آج جدو نہ پہنے مردہ پہ آجے دفن دے کامل نہ جونی دے آنا پر اٹھے میں دفن آئے میں کو کوئی سا نہیں سا بند ملیا پھر نہ دوں لیتے سہنا دے سیادہ دے کل جسام با میں کو اعد ملیا ہے سیبا کی بڑ گئی گا سیادہ دے کاسمے جڑا جنے دے بیبیا کو اطلاعے حضرت قاسم پھر بہت ساتھ کہ فرما دے قاسم تو میرے بیر حسن دی نشانی تو میں چچا میں پوچھنا کل دے شہیدہ جو میرا نام ہے مولا نے ایک کبھا دا دکھو دے ایک کھول کے دعیت تھے مورت شبیر مولا فرما دے کاسم تیرے چمینوں حسن دی خوشبو حضرت قاسم فرما دے جڑی گلی میں پوچھنا کہ جڑی تسی کیوں نہیں کس لے کب دے شہیدہ جو میرا آباد رہوزی نوجوانوں کدھی رہا کسے گا میں چیدے رہو توڑے حسن مالک سلامت رکھے فرما دے تیسری باری پیپوشنا کب دے شہیدہ جو میرا نام ہے حضرت ایمان مسائلت تری دی برنا رو پہ تیر رو کے فرما دے کاسم دیتا تیرے موت دیئے نی جلدی کے ہوئے آجے تیرے پیوز تیر نہیں پھولا کاسم واپس آئے تیرے پیوز آکے فرما دے اممہ اجازت نہیں ملی تیرے پیوز سنوے میں کبرا اجازت نہیں ملی حضرت ایمان حسن بھی بے بے یہ تیرے پیٹے ہتھ پھڑ دے سجے ہتھ نہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا اس غلورے تو سجے ہتھ پھڑ کے بی بی فرما دی آپ میں آپ کوشش کر ہاں بھئی نوجوان کا بھی کوشش ہے پوری دنیا دیا ماما بیٹا بچان دی کوشش کر دیا زہر دینوں قربان کرن دی کوشش کر دیا سجا دے اوزان مومنید بی بی حضرت ایمان حسین دے خیمہ علیگ بی بی ستی جنا بے زینبہ علیہ دے خیمہ دے آگے کھڑی گئے ماں بیٹے میں اٹھی آواز دی انما یرید اللہ ہو لیگا بی بی زینب فرما دی اممہ بے دروازے دے رات گڑیئے دے سوالی کہنا آگے آج پلہ ہاتھ آگے نو تے مادم کر دی پھر دا واپس آئی فرما دی بی بی حاتم ہو دیا پہ آگے نو دروازے دے پڑی ہے نا مولا کاسم امیر لنائے دے پڑی ہے سوالیاں بڑی آئے تو پھر دی حسن دی بیوہ نال یتیم کاس ہے بی بی ایمی جلدی آئے زمین تچا کر دا پلہ کھٹ بے دینے قریب آگے آج پلہ کھٹے بی پی فرما دی ایک پر جائے سکتن دا ساٹا بھیل دنیا تو گے ہے آسا تے نو مان نہیں سمجھ دیا فرما دی تُسے قریب ہو میں جو دوڑے بڑے دی کمیزہ دوڑی قریبی کہ تُسے میں نو مان خو ستاں گیتے گا پیلی نصیب میں ترکل ہو جا تم میرے پھوئے دنٹوری کے لئے پھر بار کھلوں کہ سوالیاں میں اہدہ بھی پڑھ لیں ہمیں سوالیاں میں اہدہ تاں پڑھ لیں کہ منگلوارے یہ آج پڑھ نظر مدین ہے میں آج کہاں پڑھی یہ تہم بتا لگ جائے آج میں سوال لگا آج میں توڑے میڑے دن نو بڑھ کرنی گئی آج میں سوال لگے اے تیرے سوال تو میں اترہ بھی چوانی پھر بار کار دے ہمیں پی پی برما دی صرف اپنے ویر کلوں پوچھتے کل میرا کاسم بھی جہید ہو میرے دوستوں آگے بھتو ملدی دی دروی پیچھے پیچھے دوے ماں بیٹا درو پہ اوٹھو میرے مولا اس آئندی نظر پہی اوٹھ کے کھڑے ہو گئے تو میں کہ برما دن کاسم تیرے تو بھی صدقے تیریا سفارشاہ تو بھی صدقے چیرے تریک اگر میں کافرہ جھوٹا جائے دورے آگے جی میں شہادت تک شاید نہ جا سکتا میں جمعہ پڑھ گئے جا سنہیں بکا تو سا بیکھڑا ہے حضرت امی فروا سامنے رکھ کے بی بی زین بی آلیا نے فرمایا پر جائیں اتنا پیار سی حضرت کاسم نار بس خانتان بی بی فرما دی بی لے جانے جانے کاسم دے قتل والی گل میں نہیں کاسم علیہ السلام دے قتل والی گل میں گل کو تو سا آپ کرنی بابا جی خالق کو حوصلہ عطا فروا اینا دے حوصل دست قا بی بی فرما دی میں گل میں گل کاسم دے قتل دے میں میر نہ دے کاسم دے قتل ہو آپ گل کرنی گل سنو جی مسئیبت دی پچھے کھلو گے بی بی فرما دی بی بی جی میں آج تک تیرے وی نر براہ راست بولی تیرے شرب و حیات و سن کر بی بی فرما دی کہ میں آج تیرے بی بات رو پہن رو کے بی پی زینب نے فرما کتیر نہیں بول لی کہا فرما دی آج بول لے تھوڑے گئے دا مہا ہاں 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 کہنے کر رہے میں پر دی سی رہاں کس گل گل آج میر اجر دی رات سامنے جا بی زینب سائیڑ سامنے بی پی فرما کھلا گئے کہ اللہ نے بڑے زیادی سا فرما دے ہاتھ کم دے سا چیرہ زر نظر شفیر دیا پہر دے سا ہاں حسن بی بی سجی بس یدین مکھر کر دو اگر کم دے ہاتھ جوڑے او تکنوں کے شبی بر من پر جائی ہاتھ نا جوڑ میرے سامنے کر گر میں دے کئی بڑا مضروف فرما دے مرشد حسین بادشاہ حسین ماما حسین پہی جملہ سنو گے دل سمار کے سنو کانس سیرت ہٹ رکھ بی پی بر مدی میں نکتری اممہ دی عزت قسم میں کبھی ایک آپ تیرے سمڑے نہ ہوں دی جو ادھا پہ موجود اے یہ تیرے میں آپ گل کر نہیں پہ آپ گل کر نہیں پہ گل عواز دی ترجائی تو حسن دی جگہ دے تو میری ماں دی جگہ دے گل گل بی پر میں دے شرف میں دست دے کل دے شہید دی میرا کاسل حید سجرا میں نبید سجر سر ہو جائیں گی گیا جب نبید یہ نو اتھلان گیا پتر قربان کر دین پر چان وار ہی میں نہیں کھڑی ہو جائیں گی امام حسین نے یہ سنداز نہ دست رہا دست کے نقص شہادت نہیں پڑھتا شفیر نے حضرت کاسل علیہ السلام دی والدہ ناہید انفرمائی پر جائی جا جا کے فجر دی نماز اتمنان نہ پڑھ صدق جو بجو چاہ کہ فجر دی نماز اتمنان نہ پڑھ اپنے بیٹے میں چھوٹا نہ سوٹ کل شہادت کا میدان گرم ہوں دے کل میں اکبر تو بدھا نہ دے آتے میں حسین کہ سمجھانی یہ سارے روز کن کیا کل شہادت سرے بیٹے اکبر تو بدھا نہ دے میں حسین نہیں پس دوسرا جو منا پتر لوں اکھیان پتی جی مون دے ہتھرہ کے آخر جو نے مون دے ہتھرہ کے شفیر گرمان دن کازے آج سارا دن مو حرم میں بندر رہے جڑوں پہ فوج دے نوجوان کٹھے کر کے کھلا رہے گے ساپ ہج کھل ہوتے کہ اپنی ایڑ اٹھا کے کھڑا ہو میں نکات دو خوڑ آلو 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 میرے بی آلو مولا فرمان دے تو اٹھلیے چھوٹ دیس لندل ہے کہ شاید میرا دو ہے کہ میں پہلے اجازت بن جائے کاثم دے تیری معنوں میں اتمنان پیدت وعدہ کر لے بھل تو بھی سن جملہ سن جی فرمان دے کاثم دے قطر دی گھر مولا پھر نے کی مولا دیکھو کس انداز رہا مولا شہادت دی خبر دی مولا فرمان دے کاثم جی چچا فرمان دے تُو کے چوان ہے نا جی کارتے شہید آئی دے بیٹا آسگر ویشوہ میں آسگر کا نام آدھ شہزاد نے انگرائی لئی کبھو آدھ دے دا دوٹ گے شپیر فرمان دے اپاس شاگیر دلو سفہار حضرت اپاس اندر آئے آگے جپا مار لیا کدھی کاثم دے اپاس مو چم چم گے اور فرمان دے کاثم بیٹا شہادت ساڑا گرس ہے اور بیٹا تو آسگر دے کتر دوں تیر یاد تھا جو سور کی ہوا گئی حضرت کاثم فرمان دن چاہو میں شہادت تو پریشان نہیں میں حاشمی میں یلید پوتا آسگر یلید پوتا میں آسگر چاہو دیگھو آج میں لو دسو اے بے حیاء کدرے خیم آدھے اندر دے نہیں آجا دے کسے دی چھو رہ دے آج جینا تیری زندگی خیم آدھے آدھے آج خیم او دا لٹے جان رہ جدو نہ دور آج دو نہ مردہ بے آج دفن دے کام لہ جون بے آدھا بردو میں دفن آئے میں کو کوئی سا نہیں ساب دم لیا پھر مہ دون بچے سہ رہ سیدہ دے کل جسام دم کو اد ملی آئے سیبا کی بڑھ گئی سا چفائے سیدہ دے کاسم جڑا جن دے بی بی اکو ات لائے ہاتھ کم دے سر چیرہ زر سی نظر شپیر دیا پیر دے سر پتہ نی سر دے حی آدھا پیتر حسن دی بی 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 سج پس یدین مکھنا کر کے تو میں کام نہیں ہاتھ جوڑے او دیکھنا گے چھ بی بر مندر پر جائی ہاتھ نہ جو بہت میرے مکھنا مکھنا بی 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 مکھنا مرشد حسین بادشاہ حسین ماما حسین پیتہ جملہ سنو گے دن سمار جو سنو کام سنو سر کے ہاتھ رکھ بی بر بر بی میں تری اممہ دی عزت دی قسم میں کدی ایج آپ تیرے سامنے نہ ہوں دی جو ایدہ پیو موجود ہے ایدی تری میں آپ گل کر دی میں نو آپ گل کر نہیں پی گ آوازوں دی پر جائی تو حسن دی جگہ دی تو میری مان دی جگہ دی گل کر بی پی پی شہیطہ دی میرا کاسل حید سری میں نبید سر سر ہو جائے گی جنہ نبید نو اکھلون گیا پتر قربان کر دی پچان وار آئی میں نہیں کھڑی ہو جائے گی تمام حسین اللہ سلام نے یہ سنداز نہ دس دس شہادت نہیں پڑتا شفیر نے حضرت قاسم اللہ سلام دی والدہ مہدہ نے فرمایا پر جائی جا 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 فجر دی نماز اتمنان نہ پڑ صدق جا جا کے فجر دی نماز اتمنان نہ پڑ اپنے بیٹے میں چھوٹا نہ سمجھ کل شہادت میں گرم ہوں دے کل میں اکبر تو بتا نہ دیا تو میں حسید سمجھ نہیں سارے روز تن کی اکی لیا کل شہادت سلسلے بیٹے اکبر تو بتا نہ دیا دے میں حسید نہیں پس دوسرا جمعہ پتر نو اکھیان پتی جنو موند تے ہتھرہ کے آخر جمعہ موند تے ہتھرہ کے شفیر برمان دن کاس آج سارا دل میں ہوں ہرم نو میں بندر روی جدو فوج نوجوان کٹھے کر کھلا رہے ہیں تو صاف ہج کھلوتے ہیں کہ اپنی ایڈیا اٹھا کے کھڑا ہوں کہ میں نکات دو خوان والو آج موند ترے بی اپترہ مولا فرماتے تو اٹھے چکر جس لندل ہے کہ شاید میرا کات دو ہے کہ میں نو پہ لے جان دو جائے تیری معلوم اتمنان دے دیت وعدہ کر لے جملہ سونا جی فرماتے کات کتر دی مولا فیر نے کی مولا دیکھو کس انداز شہادت دی خبر دی مولا فرماتے کات جی چچا فرماتے تو جوان ہے نا جی کل میں شہید آئی تی بی کات سدر بی شا دی موسیقی موسیقی شیفیر فرماتے شاگیر دلو سمہار حضر دی عباس ہندر آئے آگے جپا مار لیو کتی کاسم دی مالا جہا مار دن کتی پسید ساپ کر دن کتی اکھا ساپ کر دن دی عباس مو چم چم گے وہ فرماتے کاسم بیٹا شہادت ساڑا گرس ہے اور بیٹا تو اسگر دے قتل دوں تیر یاد تھا جس سو شیفیر آگے 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 کاسم فرماتے چا چا میں شہادت تو پریشان نہیں میں ہاشمی ہم میں یلی دا پوتا اسگر یلی دا پوتا مینو صرف محمد پیدر جا سکتے میں گھوڑی تا جا سکتے اسگر چانچی دی گھو دی میں لو دس ایک بے حیاء کدرے خیم آدھے اندر کے نہیں آجا فرماتے نے کسے دی چُر رہ آج چلا تیری زندگی خیم آدھے اندر آئے خیم عوضہ لٹے جانے جدو نہ دور ہے آج دون میں ہے مردہ پہ آج دن دن آج 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 مردہ آج 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 ابھی بھی اکو اطلاع ہے ابھی بھی اکو اطلاع ہے ابھی بھی اکو اطلاع ہے کہ وہاں گئی ہے حضرت قاسم فرما دیں کہ کیا میں شہادت تو پریشاد نہیں میں ہاش بھی ہوں میں بھی علیدہ پوتا اسگر بھی علیدہ پوتا میں نو سے بے کلتا سو آونا محمد پیدر جا سکتے میں گھوڑیتا جا سکنا اسگر چاچی دی گھوڑج میں نو دسو ایک بے حیاء کدرے خیمے آدھے فرما دینے کسے دی چھوڑا دے آجینا تیری زندگی خیمے آدھے امدر آئے خیمے عوضہ لٹے جا رہے جہ دونہ دور ہے آج دونہ پہے گے مردہ پہ آجے دفن دے کامل ناجونی پہ آنا پہنچ میں دفن آئے میں کو کوئی ساب نہیں سابت ملیا پھر میں دوں مٹے سہرہ آدھے سیدہ دے کل جسام دا میں کو ازم لیا ہے میں باکی بڑھ گئی کارچ بائے سیدہ دے کاسمے جڑا کے نہیں آیا دے آبی بیا کو ادلائے مردہ پہ آیا مردہ پہ آیا میں نے سرپ دے کل دسو آؤ نہ محمد پیدر جا سکتے میں کوڑے تو جا سکنا آشکارے چاچی دی گوڑے میں نے دسو اے پہ آیا کدرے خیمے آدھے اندر دے نہیں آجا فرما دینے کسے دی چھوڑا دے آجینا تیری زندگی مردہ پہ آجائے دفندے کا ملاجونی 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 سیدہ دے کل جسام دمیں کون رد ملیائے سیدہ دے کاسمے سیدہ دے کاسمے سیدہ دے کاسمے